لائے تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ اسلام احمدیہ علام احمد کی خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین نلائے تکبیر اسلام علیکم رحمت اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہد انہ محمد نبت ورسوله اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کان عبدا و ایا کان استعیم ایدھن السرات المستقیم سرات اللذین انعنطا عليهم غیر المطوب عليهم وَلَطَّالِمُ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے دو نئے مالک جماعت احمدیت کو دیئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اب دنیا کے دو سو چھے مالک میں احمدیت کا پودا لگ چکا ہے نئے ممالک جو ہیں وہ بیلیز اور یورو گوئے ہیں بیلیز سینٹرل امریکہ میں باقی ہے اس کے شمال میں میکسی کو ہے اور جنوب میں ہنگرورس ہے گوئے جمالہ بھی اتصاد ہے سپینش اور انگریزی ہم بولی جاتی ہے چھوٹا سا ملک ہے تین لاکھ چالیز دار کی عبادی ہے یہاں واقفی آردی کے لیے سے دو واقفی نئے آردی پہلے گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں سلسلہ چلا ہے سوال جواب تک لوگوں نے تر جو جہان پیدا ہوا اور پھر اب یہاں بقاعدہ مغربی سلسلہ بھی کہنے رس بجوائے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں اکیس افراد میں احمد تکول کر لی ہے اسی طرح جو رو گوئے یہ بھی ساؤت امریکہ میں ہے اس شمال میں برازیل اور جنوب میں اٹلانٹیک اوشنر اور مغرب میرجنٹائن ہے یہ بھی چھوٹا سا ملک ہے تیتیس لاکھ کے قریب باتی ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ ہوئی اور جماعت یہاں ایک خاتون نے یہاں بیعت کی ہے اور بقاعدہ اپلاس میرے طرح کے فضل بڑھنی جلسہ کینیڈا میں بھی یہ خاتون شامل ہوئی تھی اور تبلیغ کی بقاعدہ پروگرام بن رہے ہیں ریپورٹس باز میں چھوڑ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جن نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی دادات سات سو تیس ہے اور ان جماعتوں کے علاوہ دس ساٹھ نئے مقامات پر پہلی بارہمدیت کے بہتر لگا ہے یعنی بقاعدہ جماعتیں اسٹیبلش ہوئیں نظام قائم کیا گیا نئی جماعتوں کے قیام کے واقعات تو بہت سے ہیں ایک دو میں آپ کو سناتا ہوں پیش کرتا ہوں ہم ہیر صاحب آئیوی کوسٹ بیان کرتے ہیں کہ دوہزار ایک میں ہمارے ایک مشنری کروم امریا نامی گاؤں کے دورے پہ گئے گاؤں کے امام نے ان کو گاؤں سے نکال دیا اور آئندہ یہاں آنے سے منع کرتی اب دوہزار تیرہ میں اس گاؤں سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہماری ایک مسجد کا فتا تھا ہم نے ان امام کو امدعو کیا جس نے بارہ سال قبل ہمارے مولئے کو اس علاقے سے نکال دیا تھا اور اس کے داخلے پر ببندی لگا دی تھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس طرح ظاہر ہوئی کہ احمدیت کو اپنے علاقے سے نکالنے والا یہ امام متاثر ہو کر جہاں جب آیا ہے اور اپنے زیرے سے تیر تالیس دیہات کے ساتھ احمدیت میں داخل ہوا اور ان علاقوں میں جماعتیں قائم ہو گئیں پھر کونگو کنشاسا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ عید الازیہ دوہزار تیرہ کنشاسا سے باہر کہ بینگی منانے کا ارادہ کیا کنشاسا سے یہ فاصلہ ساڑھے چار ست کلومیٹر ہے عید سے ایک دن قبل روانہ ہوئے اس سفر میں ایک گاؤں وہ بانگی میں جماعت کا پودا لگا اس سے قبل یہاں کوئی احمدی نہیں تھا ہم سفر کے دوران اس گاؤں سے تھوڑا آگے جا کر ارام کیلئے ساڑھے کنالے رکھے وہاں سے چند طلبہ پیتر گزر رہے تھے ان کو پنفلٹ دیئے وہ پنفلٹ لے کر گاؤں پہنچے اور مسلمانوں کے امام کو دیئے ہم ان کے گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھے چنانچہ امام صاحب اپنے ستین ساتھیوں کو لے کر موٹر سیکر پر بیٹھ کر ہمارے پاس آئے ان کو جماعت کا بتایا گیا اور مزید پنفلٹ دیئے واپسی پر ان کے گاؤں میں رکنے کا پروگرام بنا چنانچہ ہم واپسی پر اس گاؤں میں رکے اور وہاں موجود مسلمانوں اور گاؤں کے چیف سے ملے اور تبلیغ پروگرام کے بعد بائیس افراد نے بیعت کی اور نئی جماعت اگاؤں میں رہایا پھر نائیجر سے مبلک سلسلہ لکھتے ہیں کہ خاک سار اپنی ٹیم کے ساتھ بیچے کے علاقے میں تبلیغ کے لیے گیا تو بعض گاؤں کی طرف سے میں تبلیغ کی جازت بھی نہ دی گئی بعض نے سونا مگر بدلی کے ساتھ یہ تقریباً گیارہ گاؤں ایسے تھے اس پر خاک سار نے ان کو شکی کہ پتا چلے کہ پہلی دفعہ یہ عجیب قسم کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے اس پر ہمیں گاؤں والوں نے بتایا کہ شہر سے ایک عالم دین الحاج عبدالکریم صاحب آئے ہیں اور وہ آپ سے آگے آگے تمام گاؤں میں گھوم رہے ہیں اور ہر گاؤں میں آپ کے مطلق بنا کرتے ہیں کہ احمدیوں کو سننا بھی نہیں اور تبلیغ کی اجازت بھی نہ دینا یہ لوگ کافر ہیں اور نیا دین لے کر آئے ہیں نعوذر بلہ پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ اس وقت یہ کریم صاحب جو ہیں چھتیس کلومیٹر آگے گاؤں میں گئے ہوئے ہیں کسی بڑے حاجی صاحب گھٹھے رہے ہوئے ہیں یہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے مبلغ ان کے پوچھے پیچھے اس گاؤں میں جہاں پہنچے وہاں مولوی صاحب یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے انہوں نے مولوی صاحب یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے میرا جو ایمان ہے میں اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں جہاں غلط ہوں آپ میری رحمائی کر دیں اس مولیو کا کہتے ہیں میں نے بہرحال اس پر تفصیلی تارک کروایا جماعت کا اس پر مولوی بڑا حیران ہوا وفات مسیح آمد امام مہدی اور آخر پر خاتم انہوں نے ان کے موضوع پر بیس ہوئی مبلغ ہمارے اب کہتے ہیں اپنے ساتھ ہمیشہ کتاب میں رکھتا تھا حوالوں کی وہ ان کو ساتھ ساتھ حوالے بھی دکھایا جاتے رہے حدیثوں کی کتاب میں اور بعض برانے مدرگان کے حوالے اس وقت جو باتیں ہو رہی تھیں تو ایک کثیر تعداد گاؤں والوں کی جمع ہو گئی وہاں جب مذاکرہ ہوا تو اس میں مہامنے کھڑے ہو کر پہلے تو احمدید کافلے والوں سے معذرت کی پھر اور بار بار انہا لیلہ اور استغفار پڑھتے رہے اور شرمندی کا اظہار کیا اور پھر جب انہوں نے اندعوت دی کہ ہمارے مشہ ناہو سائن انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا پھر ان گاؤں والوں کو انہوں نے کہا کہ میں غلط سمجھا تھا مجھے غلط طور پر بتایا گیا تھا تھی شرافت کا مذکم تھی ان مولوی میں اور پھر انہوں نے معافی مانگی وہاں باقیوں سے بھی اور باقی جن گاؤں میں پھر کے آئے تھے گیارہ وہاں بھی یہ گئے اور ان کو کہا کہ میں غلط تھا جماعت احمدیہ کہ اقائد بلکل مسلمانوں والے ہیں اس لئے بشک وہاں آئیں تو تم سن لینا اللہ تعالیٰ نے ایسا دل پھیران کر گوئی جمالہ کے امیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ امسال ملک میکسیکو میں نمائن کام ہوا ہے ایک نو مسلم امام اور اس کے مقتدیوں نے احمدیت قبول کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک بنی بنائی مسجد بھی جماعت کو اطاع کی ہے جماعت گوئیٹ امالہ کے جنرل سیکٹری ڈیویڈ گنزیلیاز صاحب کو یوئیس کے صدر مجلس فدام علیہم دیا نے میکسیکو سٹیٹ جس کا بورڈر گوئیٹ امالہ سے ملتا ہے کہ بارے میں ایک ویڈیو پھجوائی کے وہاں پر قریباً تین سو مقامی بشند مسلمان ہیں اور ان کی مسجد بھی ہے اس پر ہم نے میکسیکو کے نو مسلم امام صاحب سے بدریہ فون رابطہ کیا تفصیلی گفتگو ہوئی انہیں گوئیٹ امالہ آنے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی جنہاں جے امام ابراہیم صاحب ان کے نائب گوئیٹ امالہ آئے یہاں ان سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی سوال و جواب ہوئے اور وہ مطمئن ہوکر واپس گئے اور جماعتی کتب بھی ہمراہ لے گئے پھر ہمارے مبلغ اور جنرل سیکٹری بھی انہوں نے میکسیکو کو دورہ کیا وہاں تین دن قیام کیا یہ ہمارے مبلغ انچار جو امیر صاحب تھے نمازیں بڑھاتے رہے وہاں خطبہ بھی دیا خدمت قرآن جماعت احمدیہ کی احمدی اور غیر احمدیہ میں فرق خلافت کی اہمیت اور برکات اور سیدنا مسیح محمد علیہ السلام کی صداقت کے دلائل بتائے شرائط بیعت کی باتیں ہیں ان کے گھر جا کے بیعت ان کے گھر میں کچھ افراد بھی جمع تھے ان سب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کر لی اور فارم فل کر دیے اور امام صاحب نے کہا کہ جتنے احمدیاں ہیں وہ سب میرے مقتدی ہیں اور ان کو جو میں یہی سمجھیں گے جب میں نے بیعت کر لی تو انہوں نے بھی کر لی بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں اس دن ان کی وجہ سے وہاں ستر افراد کو احمدیہ دن داخل انہیں کی توفیق ملی نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو اتاہونے والی مساجد ان کی مجموعی تعداد پانچ سو چھاسی ہے دوہزار چار نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور تین سو بیاسی بنی منعی جماعت کو ملی ہیں جس میں امریکہ یورپ افریقہ مطلب مالک شامل ہیں جہاں جن و مالک میں جماعت کی پہلی مسجد کی تعمیر ہوئی ہے ان میں ملک روانڈا ہے جہاں دو مساجد تعمیر کی گئی آئرلینڈ میں بھی مسجد مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ اس نمبر میں ہستا ہوگا نیوزی لینڈ میں بھی پہلی مسجد کا ہستا ہوا برازیل میں بھی جماعت کی پہلی مسجد کام شروع ہو چکا ہے جمپان میں بھی کام شروع ہو چکا ہے بہرحال لیکن یہ دکام تو کئی مسجد میں ہو رہے ہیں لیکن یہ مساجد جو کاری دفتہ تعمیر ہوئی ہیں مساجد کے بارے میں واقعات یہ ہیں جاند ایک سناتا ہوں کہ غانہ کے نورت میں چرے پونی نامی قصدے قبلیق کے انتیجے میں الحاج عبدالرمان صاحب کافی تعداد کے ساتھ جماعت میں داخل ہوئے جب یہ داخل ہوئے جماعت میں تو اس علاقے کی مسجد کے امام نے اعلان کیا کہ وہ ان کے لئے نئی مسجد بنواہ کر دے گا اگر وہ احمدیہ سے انکار کر دیں اس پر الحاج عبدالرمان نے اسی وقت مجلس میں کھڑے اوپر اعلان کیا کہ ہمیں جب حق مل گیا ہے ہم کیسے اس سے پیٹ پھیر لیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ درخت کے نیچے ہم نمازیں پڑھ لیں گے اور جماعت آ کر لیں گے لیکن حق کا انکار نہیں ہم کر سکتے بہرحال یہ اپنے امان پر ثابت کرن رہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں نئی مسجد تعمیر ہو چکی ہے پھر ہم ہیر سب بہن انتہیر کرتے ہیں کہ جنوری میں الارڈا ریجن کی جماعت محسینوں ہوئے مسجد کا افتا کیا گیا یہاں مشرقین میں سے دوستو سے زائد افراد احمدیت میں شامل ہوئے مشرقین میں سے احمدیت میں شامل ہوئے اس موقع پر مشرقین کے ایک ہیڈ نے کہا کہ وہ مشرقین کا چیف تھا جب اس کے بچے اسلام میں داخل ہوئے اس کو بڑا دکھ ہوا چنانچہ مسجد کی تعمیر کے دوران اللہ تعالیٰ کی خاص تقدیر نے کہنے لگا کہ میرے دل کو بدل دیا میں بزار سے مسلمانوں والی ٹوپی خرید کے لائے ہوں اور جس نے اس لے کے آیا کہ جس نے مسجد کا افتا ہوگا اس دن پہنوں گا اور پھر کبھی نہیں اتاروں گا چنانچہ افتا والے دن وہ آئے اور مسجد نمازیں بھی پڑھیں اور جماعت بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے پھر ہمارے جپان سے ہی امیر صاحب لکھتے ہیں یہاں بھی جو معاہدہ مسجد کا ایک جگہ خریدی گئی تھی ہے مسجد وہاں تا امیر بن رہی ہے بیلڈنگ ہے اس کو مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اتفاق سے اس میں امارت کا روح بڑا حوال ہے کبلہ روحی ہے میں نے دیکھی بڑی اچھی خصور جگہ ہے علاقہ بھی اچھا ہے تو کہتے ہیں اجازت کے جب مراحل تھے ماہر وقل آکر سپرت کیا گیا تھے کہ اجازت سمجھ لوگ کونسے سے لے کے دیں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھیں ہر مرحلے پر روکیں پڑھ رہی تھیں کئی نہ کئی بہرحال مجھے بھی یہ لکھتے رہے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا آخر جو میں جس میں گیا ہوں وہاں اس سے کچھ دن پہلے یا اسی دن زبانین کو اجازت مل گئی بعد میں تحریر اجازت مل گئی دیکھیں کہتے ہیں جو ہمارے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اپنے ایمام کی دعاوں پر یقین نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی مایوس ہو کر معایدے سے دستپرداری کا مشورہ دے رہے تھے تو آپ لوگوں کے عظم و حوصلہ تھا جس نے ہمیں بھی مددہ کی پھر امیر صاحب قوانگوں کو انشاثہ لکھتے ہیں کہ بزومے گاؤں میں جماعت کو مستقی تعمیر کرنے کی توفیق ملی اس کا افتتاہ چودہ جون دوہزار چودہ کو ہوا افتتاہ کے موقع پر اس گاؤں کے چیف نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اسلام کو اچھا مذہب نہیں سمجھتا تھا میرے خیال میں اسلام ایک شدد پسند اور دہشتگردی کا مذہب تھا لیکن جب سے جماعت امیر ہمارے گاؤں میں آئی ہے اور اس کے ذریعے اسلامی تعلیم دیکھی ہے تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکا کہ اسلام تو ایک بہت ہی پیارا اور امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے اور ساتھ انہوں نے اپنی جماعت میں امٹی لگانے کی بھی درخواست کی اس کے بعد ایک قریبی نو بائے جماعت فافے ہوئے کہ صدر صاحب نے کہا کہ ہم لوگ بھی گمراہی کی زندگیاں گزار رہے تھے جماعت احمد یا نے ہمیں نہ صرف روشنیت دی بلکہ جینے کا مقصد ہی دیا اور جب سے ہم نے بیعت کی ہے ہم نے اپنے اندر بہت تبدینیاں پیدا ہوتے دیکھیں مسئل کی تعمیر میں مخالفتوں میں بہت ہوئیں ایک واقعہ میں ذکر کر دیتا ہوں مبلغ سلسلہ ٹوگو لکھتے ہیں کہ ایک جماعت یا معاصلہ میں دوہزار بارہ میں مسئل کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا لیکن گاؤں کے شرط پسند میں مولا نے ایک فساد کھڑا کر دیا کیس عدالت میں گیا عدالت نے جماعت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ ٹوگو میں مذہبی ازادی ہے اور ہر ایک اپنے عقیدے کے ان کا مطابق جس طرح چاہے عبادت کر سکتا ہے اور اپنی عبادت گائیں بنا سکتا ہے بہرحال انہوں نے عباشتا ہوا لوگوں کو کٹھا کیا بہت فساد کھڑا کیا اور مویشنری کے گھر پر بھی حملہ کیا ان کے گھر کو نقصان پھنچایا اس کی چھاتو کھیڑ لی پھر انہوں نے افسران بالا کو شکایت کی تو سب یہ کٹھے ہوئے وہاں آخر فیصلہ ہوا افسران کا اور انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ ہر ایک کو ازادی ہے اور جماعت احمدیہ کے افراد کو بھی ازادی ہے اگر تم لوگوں نے روکن ڈالیں تو اگر تم لوگوں فوج بھی یہاں بلانی پڑی تو بلائی جائے گی تو بہرحال آخر فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہاں مستدھ بنائیں لیکن افسران نے کہا گو فیصلہ تو یہ ہو گیا کہ بناو لیکن ان لوگوں نے ایک بات کہی ہے کہ زمین ہماری ہے اس لیے بعض دفعہ قانونی پیچیدیاں پیدا کر سکتے ہیں اگر تم پھر سا ہٹ کے مسجد بنا لو تو زیادہ بہتر ہے جب انہوں نے وہاں مسجد بنائی تو وہاں بھی انہوں نے ایک اور ملک سے مدد لے کر جو جماعت خلاف کاروائیاں کر رہے تھے اس کے قریب ہی ایک اور مسجد بنا دی اور راستے میں ایک اور مسجد بنا دی اور امام کا گھر بھی بنا دیا لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مسجد ان کی بند پڑی ہیں اور صرف جماعت کی مسجد اس وہاں آباد ہے یہ مولوی صاحب جوہاں کے مقامی امام تھے دہریوں اور عیسائیوں کے پاس بھی گئے کہ خدا کا باستہ تم ہی لوگ آکے ہماری مسجدیں کھول لیا کرو لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ یہ فضل کیا کہ جو دوبارہ ہمارا وفد ہمارا تبلیغ کری گیا تو انہی دہریوں اور عیسائیوں میں سے کئی لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں شامل ہو گئے اور مسجد پہلے سے بڑھ کے آباد ہو گئی مشن ہاؤسز اور تبلیغی مراکز میں اضافہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک سوچراسی کا اضافہ ہوا ہے قدشتہ سالوں کو شامل کر کے ایک سو تہرہ ممازق میں ہمارے مشن ہاؤسز اور مرکز کی کل تعداد مراکز کل تعداد دو ہزار آٹھ سو آٹھ ہو چکی ہے تبلیغی مراکز کے قیام میں انڈیا کی جماعت سرے فرست ہے جہاں دورانے سال ستائیس مشن ہاؤسز اور تبلیغی مراکز کا اضافہ ہوا انڈونیشیا دوسرے نمبر پر ہے یہاں گزشتہ سال سترہ مراکز دیر تعمیر تھے امسال ان کی تقنیل ہوئی اس طرح یہاں پر مشن ہاؤسز کی اور تبلیغی مراکز کی کل تعداد دو سون سٹھ ہو گئی ہے پھر افریقہ کے ممالک ہیں سینگال سرہلیون بینین گانا تنزانیا مکینہ فاس وائیوری کوس ہر جگہ اللہ تعالی کے فضل سے مشن ہاؤسز میں بنے ہیں جماعت احمدیہ کا ایک خصوصی امتیاز وقار عمل بھی ہے افریقہ کے ممالک میں جماعت مساجد و مشن ہاؤسز کی تعمیر میں وقار عمل کے ذریعے حصہ لیتی ہیں اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جماعت اپنی مساجد سینٹر اور تبلیغی مراکز بہت سے کام وقار عمل کے ذریعے سے کرتے ہیں یہاں یورپ میں بھی کرتے ہیں چنانچہ ستتر ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چالیس ہزار وقار عمل کیے گئے جن کے ذریعے سے پچیس لاکھ ستاون ہزار امریکن ڈالر کی بچت اللہ تعالی کے فضل سے ہوئی لوگ حیران ہوتے ہیں دیکھ کے جامعہ احمدیہ کینیڈا نہ گانا میں جو ہم نے بنایا ہے اس کی عمارتیں دیکھ کے جو وہاں کے بلکہ احمدی کانٹریکٹر بھی اور انجینئر بھی خیال تھا کہ کم از کم جو جتنا ہم نے خرچ کیا ہے اس سے چار گناہ زیادہ قیمت یہ پانچ گناہ زیادہ قیمت انہوں نے بتائی کہ اس سے کم پہ یہ بن نہیں سکتی عمارتیں اللہ تعالی کا فضل ہے کہ جماعت احمدیہ کے پیسے میں برکت ہے اور افراد جماعت بھی وقالت تصنیف کی رپورٹ کے مطابق قدشتہ سال تک قرآن کریم کے مکمل تراجم قطر کی تعداد میں جماعت کی طرف سے چھپائے جا چکے تھے نیا ترجمہ مورے زبان میں تباہ کیا گیا کروایا گیا اس سے قبل مورے زبان کے پندرہ پاروں کا ترجمہ ہوا تھا جب میں وہاں گیا ہوں شکین منیر صاحب نے ترجمہ کیا تھا لب میں وہاں گیا ہوں کہ نیوزی لینٹ کی دورے پر بدشتہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں جو مورے کینگ ہے اس کو توفہ کے طور پر بھی دیا گیا اور اچھا اس نے استقبال کیا اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر تعداد ہو چکی ہے اور مختلف زبانوں میں قرآن کریم جو مکمل قرآن نہیں کچھ حصے قرآن کریم کے ترجمہ بھی شائع ہو چکے ہیں کیا جا رہے ہیں پھر مختلف ترجم کتب اور فولڈر کے ہوئے ہیں اکیس زبانوں میں ایک سو چار کی تعداد میں یہ تباہ کروائے گئے ہیں اور اس وقت زیر تیاری کتب اور فولڈرز جو ہیں مقالت تصدیف کے تحت سنتالیس زبانوں میں پانچ سو بیالیس ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں بڑا وسیع کام ہو رہا ہے قرآن کریم کے تراجوں پر تفسریں ایک دو پیش کرتا ہوں گھنی کنا کری کے منسٹر آف کمیونکیشن انفرمیشن نے قرآن کریم کے فرنچ ترجمہ پر تفسرہ کرتے ہو کہا کہ مجھے اکثر اپنی تقریروں میں قرآن کے حوالہ جات پیش کرنے میں دکت رہتی تھی لیکن جب سے آپ کا ترجمہ شدہ قرآن کریم ملا ہے مجھے بہت آسانی رہتی ہے اس کا ترجمہ بہت واضح اور آسان فہم ہے فرانس کے مذہبی امور کے وزیر کو جب فرنچ ترجمہ قرآن کریم پیش کیا گیا تو اس نے اس نسخے کی بہت تعریف کی اور کہا نہ صرف اس کی جلد بڑی اچھی ہے بلکہ ترجمہ اور لکھائی کے لحاظ سے جو فرنچ میں دوسرے مسلمانوں کے نسخے موجود ہیں ان سے ایک نمائن فرق ہے جتنا خوبصورت یہ ہے اس لحاظ سے قیمت بھی نہ ہونے کے برابر ہے انہوں نے سوال کیا کہ اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے کیونکہ دوسرے مسلمان اکثریت ترجمہ ترجمہ والی کمپنیوں سے ترجمہ کرواتے ہیں جب ان کو بتایا گیا کہ سارے کا سارا ترجمہ جماعت احمدیہ کی مختلف ترجم کرنے والی ٹیموں نے کیا ہے تو بے اختیار کہہ اٹھے کہ آپ لوگوں سے کوئی نہیں جیت سکتا پھر دنزانیہ سے مواللہ دبورہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے جماعت احمدیہ کا سواحیلی ترجمہ تلقران پورے ملک میں کافی معروف ہے اور پسند کیا جاتا ہے ایک اسائی پادری ابراہیم سندھا صاحب قرآن کریم سواحیلی ترجمہ خرید نے مشنا ہوسائے محصف نے دو سٹھ خرید دی میرے پوچھنے پر انہیں کہا کہ اگر اسلام کو صحیح معنم میں سمجھ نہ ہو تو اس ترجمہ تلقران سے بہتر کوئی چیز نہیں انہوں نے کہا کہ ہاشیے میں جو ہٹ نوٹس لکھے گئے ہیں اس سے ہر مسئلہ واضح ہو جاتا ہے اسی طرح یہ غیر از جماعت مسلمان بزرگ بھی قرآن کریم خید نے آئے اور کہنے لگے میں تین سال سے اس کو شن تھا کہ مجھے آپ کا ترجمہ تلقرآن مل جائے میں بہت دور سے آیا ہوں میں نے کہا کہ سوالیم قرآن کریم کا ایک اور ترجمہ سنیوں کا شائع کردہ بھی ہے تو انہوں نے اس پر بزرگ کہنے لگے کہ اس ترجمہ تلقرآن میں کوئی کشش نہیں ہے اصل ترجمہ تو یہ ہے جو جماعت اندیا نے کیا ہے اور مجھے بہت پسند ہے پھر حضرت مسئلہ علیہ السلام کی کتب میں سے اسلامی حصول کی فلاصلی جو کتاب ہے اس پر بعض تب سے بھی ہیں آئیوری کوس سے جیارا مڈیبو بیان کرتے ہیں کہ آئیوری کوس کی جماعت سان پیدروں میں ایک نوجوان تبلیغ بک سٹال پر آئے اور کتاب اسلامی حصول کی فلاصلی خرید دی چند دن بعد محصوف مشنہ اس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یہ کتاب میں نساری پڑھ لی ہے تحریر لا جواب ہے اور کسی عام آدمی کی لکھی ہوئی نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اپنے ایک پروفیسر کو دکھائی تو انہوں نے مجھ سے مستعار لی اور پڑھ کر بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ میں نے آج تک اس جیسی بے مثال اور پر معرفت کتاب نہیں دیکھی اس کے لکھنے والا ضرور کوئی غیر معمولی آدمی اور ولی اللہ ہے پھر آئیوری کو اس سے مبلغ سے لکھتے ہیں کہ ابو سو شہر میں جماعتی کتب کی نمائش کے دوران ایک صاحب نے حضرت مسیم عقود علیہ السلام کی کتاب اسلامی حصول کی فلاصفی خرید دی اگلے روز انہوں نے فون کر کے بتایا کہ انہوں نے کتاب پڑھنی شروع کی ہے اور اس کو نہایت دلچسپایا ہے پھر چند روز بعد دوبارہ فون کر کے بتایا کہ انہوں نے یہ کتاب مکمل کر لی ہے اور اس کے ذریعے اسلام کے حقیقی اور نہایت خوبصورت چہرے سے روشناس ہوئے ہیں اس کتاب کے ذریعے انہوں نے اپنے مقصد پیدائش کی سمجھ آئی ہے اور اسلام کی اتنی خوبصورت ترجمانی انہیں اور کہیں نظر نہیں آتی پھر مالی کے ریجن کولی کورو سے مبلغ لکھتے ہیں کہ ان کے ریجن میں ایک جج صاحب نے جب حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلوسفی خرید دی تو بتایا کہ وہ بہت دیر سے یہ کتاب تلاش کر رہے تھے مگر انہیں یہ کہیں سے نہ ملتی تھی مزید بتایا کہ وہ احمدی تو نہیں مگر جو باتیں اس کتاب میں بیان ہوئی ہیں وہی اصل اسلام ہے زندگی انہوں نے ایسی عظیم کتاب نہیں دیکھی اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کے تین رسکے اور اپنے دوستوں کے لیے بھی خرید دے اس طرح بے شمار اور بھی واقعات ہیں اس کے دورانے سال تباہ ہونے والی نئی کتابیں دورانے سال مسیح مہدلہ السلام کی عربی زبان میں شائع کی گئی کتب میں مندرزہل کتب شامل ہیں انجامیات ہوں آئینہ کمالات اسلام نور القرآن عربعین اس کے علاوہ آئین ایڈمسن کی انگریزی کتاب نین آف گارڈ کا ترجمہ عربی ترجمہ بھی تباہ کروایا گیا انگریزی کتب میں براہین احمدیہ اسحصوم شائع ہوا یہ حضر مسیح اللہ اسلام کی مارکت اللہ راہ کتاب ہے اس کے پہلے دو اس سے انگریزی میں پہلے شائع ہو چکے ہیں اب جو تیسرا حصہ شائع کیا گیا ہے اور یہاں بک سٹال پر موجود بھی ہے جو خریدنا چاہیں وہ لے سکتے ہیں پھر امن کے بارے میں جو میرے مختلف لیکچر تھے ان کے مختلف ترجمہ ہوئے ہیں کتابیں شائع کی گئی ہیں اور لوگ کافی پسند کرتے خرید رہے ہیں ریویو پر مواسط بھٹالوی و چکڑالوی بچوں کے لیے انگریزی کتب شائع کی گئی ہیں ام المومن حضر جوہریہ ام المومن حضر ماریہ کپتیا حضر زینب پھر اول بچوں کے انگریزی زمان میں لجنہ امامہ اللہ انگلستان نے کچھ کتابیں شائع کی ہیں حضر نو علیہ السلام حضر رکیہ بنت حضر رسول حضر صلی اللہ علیہ وسلم حضر حود علیہ السلام حضر صفیہ بن حضر عبد المطلب حضر مصیر عبی کے بارے میں اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے رسپونسیبیلٹی احمدی مسلم ویمن بھی شائع کی ہے جو میرے مختلف لیکچر ہیں بلکہ ایک ہی لیکچر ہے اردو کتب تاثرات خلافت احمدیہ سلسلہ جوبلی تقریبات دوہزار آٹھ کی تحریک اجدید نے شائع کیوائی ہے اسی طرح کتاب تحریک اجدید کے لائی تحریک جلد ہفتم تیار کر کے چھپائی گئی ہے آئلی زندگی سے مختلف خطابات میرے شائع کیے گئے ہیں رشن زبان میں جو کتب شائع ہوئے ہیں ان میں حضرت مسیم علیہ السلام کی تصریف پیغام سلو کتاب جو تھی میری مختلف لیکچرز پیس پیو اس کے لئے تھی انبارے میں پھر اور بھی بعض دوسرے لیکچر ہیں ترکی زبان میں بھی لیٹریچر شائع کیا گیا نئی کتاب میں شائع ہوئی ہیں البانین زبان بنگالی میں تبلیغی پاکٹ بوک دعوت الامیر صحبت اشتہار دعائیہ خزائن وغیرہ ترجمہ بنگالی میں شائع کیا گیا فرانسیسی میں جماعت مورشیس نے لجنا محالہ کی طرح سے شائع کرتا کتب حضنو کا فرانسی ترجمہ کروایا ہے برمی زبان میں ٹوملٹ اور کتاب میں شائع ہوئی جرمن زبان میں جماعت جرمنی کی طرح سے شائع کی کی ریویو برمواسہ پتالوی چکڑالوی پھر میرے لیکچر ہیں کچھ ٹوتھ باوٹ ایلیج اپوسٹسی حضرت ورمسیح رابی کی کتاب ہے جپانی زبان میں لائف آم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ورلڈ ٹرائیسزن پاتھ فی ٹو پیس جو میرے لیکچر ہیں وہ مکتونین زبان میں لائف آم محمد گناہ سے نجات کی طرح ممکن ہے پیغام سلو اسلام's response to contemporary issues an elementary study of islam revival of religion islam my religion نارویجین زبان میں world crisis or life of محمد شائع کروائی گئی spanish زبان میں world crisis and true love for the holy prophet شائع کروائی گیا سنحالی زبان میں سری لنکا جماعت نے the true love for the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم شائع کروائی سواہیلی میں مختلف لیکچرز اور شائع کروائے گئے تامل زبان میں کچھ لیکچر شائع کروائے گئے چینی زبان میں the hamdhya muslim community is contribution to the world objective need of human life کے عنوان سے ایک شائع کتائی کرائی گی کتاب پھر نظارتِ اشاعت کی طرح سے شائع ہونے والی کتابیں ہیں شرہ بخاری جلد حشتم عربی اور اردو مواہب و رحمان ماہ اردو تجمہ مکتوباتِ احمد جلد سوم اردو حیاتِ احمد جلدہ والدوم سوم فرموداد حضرت مسلم آہود سکی مسائل خطابات نور تاریخی افکاری تاریخ افکار اسلامی اتمام الحجہ مہوردو ترجمہ اجاز المسیح مہا ترجمہ میرے خطبات کا مجموعہ شائع کیا انہوں نے فضل احمد فانڈیشن کی طرف سے نئی کتب جو ہیں وہ انوار علوم کی جلد نمبر چوبیس جو مسلم آہود عزیب تعالیٰ عنہ تاریخ فانڈیشن کی طرف سے نئی کتب جو ہیں خطباتِ تاریخ کی جلد نمبر گیارہ انیسو بانوے خطباتِ تاریخ کی جلد نمبر بارہ انیسو تیرانوے اور کچھ خطبات سران جیسے خطبات پر مشتمل ہیں مزارتِ اشلاح و شاہد مرکدیہ کی طرف سے کچھ عملی اصلاح کے لیے بعض خطبات شائع کروایا گئے لندن میں بن لکوامی ریلیجس کانفرنس جو یوکے نے سو سال نکومل ہونے پر گزرچہ سال گیلڈ ہال میں کی تھی اس کا یہ نکاد ہوا تھا اس پہ جو میرے ایک لیکچر بھی تھا اس کو بھی انہوں نے شائع کیا اور باقی لیکچروں کو بھی اور کتابی صورت میں اس کو شائع کیا گیا بکس ٹال پر موجود ہے یہ ایڈیشنل وقالتِ اشاعت پرائے سال ریپورٹ جو ان کی ہے ایڈیشنل وقالتِ اشاعت کی اس سال کی یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں اسلام اور حمدت کی حقیقی داریم مجتمل پیغام کتب پمفلیٹس فولڈرز وغیرہ کی اشاعت کے ذریعے یہ پیغام عام کیا گیا چنانچہ اس سال تیراسی ممالک سے مصولہ ریپورٹ کے مطابق چھے سو چھے سو چھے سٹھ مختلف پمفلیٹس اور فولڈر وغیرہ تیرتالیس زبانوں میں شائع ہوئے جن کی مضموئی تعداد اکسٹھ لاک باون ہزار بنتی ہے دنیا بھر میں شائع ہونے والے جماعتی اخبرات اور رسائل بھی اب کافی تعداد میں ہوتے ہیں اس وقت دنیا بھر میں اٹھائیس زبانوں میں ایک سو تیرتالیس جماعتی جرائد اخبرات شائع ہو رہے ہیں ریویو آف ریلیجن جو اس کا آغاز حضر مسیح محمد علیہ السلام نے انیس سو دو میں فرمایا تھا اب یہ ریویو آف ریلیجن یوکے کینیڈا اور انڈیا سے پرنٹ ہوتا ہے انگلیش میں تیرہ ہزار سے زائد کا اپنیا پرنٹ ہو کر دنیا بھر کے تیرہ سی ممالوں میں بھیجی جاتی ہیں ریویو کے سب سے بڑا زیادہ خریدار انڈیا میں ہیں تین ہزار پانچ سن کی تعداد ہے باقی ملکوں کو بھی کوشش کرنے چاہیے کیونکہ انٹرنیٹ پر آ جاتا ہے اس لیے لوگ خریدتے ہیں کی مفت پڑھ لیں گے غانہ اور ناجیریہ نے اس کے خریدار ان کے حوالے سے نمائیہ کوشش کی ہے کینیڈا اور امریکہ کی پرنٹنگ اب کینیڈا میں منتقل کرت گئی ہے لیکن باوجود اس کے کینیڈا اس لیے منتقل کیا گیا تھا ہم ایرسو کینیڈا ہی بیٹھے ہیں کہ جلدی لوگوں تک پہنچ جائے گا لیکن شکایات یہ محصول ہو رہی ہیں کہ یہاں سے جلدی پہنچ جاتا تھا وہاں وہ پرنٹی نہیں کر رہے وقت پر اس طرح توجہ دینی چاہیے اپنی ایک ٹیم بنائیں اور باقیدہ کام کریں دنیا آگے بڑھ رہی ہے صرف ایک طرح توجہ دے کے یہ نہ سمجھنے کہ ہم نے بڑے کام کر لیے ہر میدان میں توجہ دینے کی ضرورت ہے رسالہ محنامہ موازنہ مذہب یہ بھی بڑا اچھا رسالہ ہے اور اس کے سید امیر محمود وناصل صاحب اس کے ریٹر ہیں شائع ہوتا ہے یہاں ویوکے سے ہر ماہ اور اچھے اس میں علمی تحقیقی مضامین ہوتے ہیں سالانہ اس کے بیس پونڈ ہے اس کا جندہ اس کو بھی لوگوں کو پڑھنے کوش کرنی چاہیے مقالت اشاعت اب ایک نئی مقالت اشاعت ترسیل کے لیے بنائی گئی تھی کہ مختلف ملکوں میں جو کتب شائع ہوتی ہیں مرکز میں ان کو مختلف ملکوں میں بھیجنا اور وہاں ان کی تقسیم اور فروخت کا انتظام کرنا اس کے تحت دنیا کے مختلف ترتالیس زبانوں میں تین لاکھ باہون ہزار پانچ سو اکسٹھ سے زائد کتب جماعت کی تبلیغی اور تربیتی ضروریات کے لیے پھجوائے گی اسی طرح لندن کے علاوہ قادیان سے مختلف ملک کی مرکزی اوریجنل لائبریڈیوں کے لیے بھی قادیان سے پچاس ہزار سے زائد کی تعداد میں کو تو مختلف ملک میں ہو جوائی گئیں قادیان کے پریس بھی بڑا اچھا کام کر رہا ہے مقالت تعمیل و تنفیظ لندن یہ انڈیا کے ساتھیں کا تعلق ہے انڈیا نپال بھٹان سے یہ بھی نئی مقالت یہاں قائم کی گئی تھی یہ اللہ تعالی فضل سے اس کے تحت بھی قادیان انڈیا اور نپال بھٹان کے کام ہو رہے ہیں اور کافی اسی طور پر پریس کا کام بھی تبلیغ کا کام بھی اور قادیان میں دوسرے کام بھی اللہ تعالی سے ہو رہے ہیں رکیم پریس اور افریقین مالک پریس جو ہیں ان کے ذریعے چھپنے والی کتب اور سائل کی تعداد چار لاکھ نوے ہزار ہے اور اس میں بھی کام ہو رہا ہے اللہ تعالی فضل سے یہاں لندن سے بھی اور افریقہ کے آٹھ مالک میں گھانا نیجیریا سیرلیون گیمپی آئیو کوس بکینہ فاسو کینیا اور تنظانیا میں یہ پریس کام کر رہے ہیں نمائشیں اور بک سٹالز اور بک فیرز کے ذریعے جو خاص پروگرام انہوں نے بنائے اس سال بائیس سو پینتیس نمائش کے ذریعے پانچ لاکھ اکاسی ہزار سے زائد افراد تک اسلام کو پیغام پہنچا اور گیارہ ہزار سنتالیس بک سٹال اور دوسو چھتی بک فیرز میں شمیل کے دریعے اسی لاکھ سے اوپر افراد تک پیغام حق پہنچا نمائش کے بارے میں تاثرات فروری دو ہزار تیرہ میں خوبصورت قرآن کریم کی نمائش لگانے کی توفیق ملی اس نمائش میں شہر کی بڑی تعداد شامل ہوئی اس میں ایک پروفیسر شامل ہوئے جو افریقہ کے علاوہ مختلف مالک میں پڑھاتے رہے ہیں اور جماعت احمدیہ سے شدید اختلاف رکھتے ہیں نمائش کے دیکھنے کے بعد ان کے یہ تاثرات تھے کہ گو کہ میں جماعت احمدیہ کے اقایت سے اختلاف رکھتا ہوں لیکن قرآن کریم اسلام اور انسانیت کی خدمت جو پوری دنیا میں احمدیت کر رہی ہے باقی تمام مسلمان اپنے تمام وسائل کے باوجود اس کا عشر اشید بھی نہیں کر رہے ہیں پھر امیر صاحب مورش پہلی مرتبہ قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم سے آگاہی ہوئی ہے اسلام کو خوبصورت چہرہ دیکھنے کو ملا ہے یہی اصل اسلام ہے پھر مالی سے لکھتے ہیں ایک سکول کے ڈائریکٹر نے نمائش کے دیکھنے کے بعد اپنے تاثرات میں لکھا کہ عام طور سے یہ دیکھا گیا جماعت احمدیہ کی طرف سے قرآن کریم اس قدر زمانوں پرنٹ کرنا بتاتا ہے کہ ان کا حقیقی پیشوہ اور رہنماء قرآن ہے اور قرآن کی اس خدمی جماعت تمام اسلامی فرقوں سے آگئے ہے اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو نے تاثرات پیش کیے بک فیئرز اور سٹالز کے ذریعے باز امان فروز واقعات ہوئے ٹوکیو انٹرنیشنل بک فیئر کے موقع پر تین جولائی دوہزار چودہ کو جپان کے سعودی سفارت خان مطعین ایک سعودی شخصیت ہمارے سٹال پر تشریف لائے پہلے دن انہوں نے دائی تعرف کے بعد کچھ کتابیں حاصل کی ہوں کہنے لگے کل تفصیلی بات کرنے کے لئے آنا چاہتا ہوں اگلے دن باشر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے امام مہدی اور مسیح مہد کے دعویے کے بارے میں کچھ بتائیں جب انہوں نے تفصیلات بتائی گئیں تو کہنے لگے کہ وحی کا نزول بند ہو چکا ہے اور نبی کہانا بہت مشکل ہے کیونکہ آیت خاتم النبی میں رکابت ہے ہم نے مختلف آیات اور مثال پیش کی ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے تو وہی کا نزول بند نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی صفات عدلی اور عبدی ہیں پھر انہوں نے دجال کے ظہور اور مسیح عدد کے نزول کے بارے سوال کیا جب انہوں نے اس طرف جواب دیا گیا سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ سعودی عرب سمید تمام اسلامی مالک اور معاشر جس میں پریشانی کا شکار ہیں طرح طرح کے فتنوں نے انہیں گھیرا ہوئے ہر طرف سے حساسشوں کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بات تھی دجال کے منتظر ہیں کس دجال کے منتظر ہیں تو بہرحال ان سے باتیں ہوئیں قرآن کریم کی اس بارے میں تین چار آیات ہی وفات مسیح کے بارے میں جو نظریہ پیش مسلم اسلام کو پیش کیا گیا قرآن کریم کی آیات پیش کی گئیں کہنے لگے کہ وفات مسیح کی مجھ سمجھ آگئی ہے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ تیسہ وفات پا گئے ہیں اور اس آسمان سے ناظر نہیں ہوں گے پھر کہنے لگے کہ حضور نے قرآن کریم کو اجاز کے طور پر لگے لگے لیکن آج عرض حجاز کا ایک بشندہ اعلان کر رہے کہ حضر مسیح علیہ اسلام وفات پا گئے ہیں حضر مسیح علیہ اسلام وفات پا گئے ہیں تو حضر مسیح علیہ اجاز ہی ہے پھر اور باتیں ہوتی رہی اور بہرحال کافی معنفرود باقیات یہاں بھی ہوتے رہے اخبارات میں جماعتی خبروں اور مزامین کی اشاعت اخبارات میں بھی جماعتی خبریں اور آرٹیکل وغیرہ شائعہ ہوتے رہے اللہ نے اپنے فضل سے اسی قبولیت کی خاص ہوا چلائی ہے میڈیا کی روی توجہ پیدا ہوئی ہے مجموعی طور پر پندرہ سو پچاس اخبارات نے تین ہزار آٹھ سو چھبیس جماعتی مزامین آرٹیکل اور خبریں وغیرہ شائعہ گئیں ان اخبارات کے کارئین کی مجموعی تعداد پچپن کروڑ چودہ لاکھ پینسٹھ ہزار بنتی ہے لیف لیٹس فلائرز کی تقسیم کا منصوبہ اس کے ذریعے بھی مجموعی طور پر ایک کروڑ چونتیس لاکھ سے زائد لیف لیٹس تقسیم ہوئے امریکہ میں بڑا کام ہوا اس بارے میں سپین میں جامعہ کے طلبہ کو پھیجا گیا تھا انہوں نے کافی بڑی تعداد نے کیا کینیڈا والوں نے جرمنی نے کام کیا سویٹر لینڈ سویڈن ٹرین ڈار ملک ہر مربیان کو اس مہم کے ذریعے سپین کے کل ستان میں شہر وں پنفلٹ تقسیم کیا گئے اور ایک بہت بڑا حصہ قبر کیا گیا ہے تین لاکھ کے قریب پنفلٹ تقسیم کی ایمان اس بارے میں ہمارے مربی جو گئے تھے لکھتے ہیں کہ وہاں ایک لوک سپین میں تو اس نے ہمیں اپنی دکان کے اندر بلا لیا اس کو جب یہ بتایا گیا کہ ہم مقیقی اسلام کا پیغام جو کہ امن اور شانتی کا پیغام ہے لندن سے لے کر یہاں آئے ہیں تو اس نے بہت خوشی کا اظہار کی اور کہنے لگا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اس کے بعد اسرار کرتا رہا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں جب ہم نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس اس وقت زیادہ وقت نہیں ہے ہم نے اور لوگوں تک بھی پیغام پہنچانا ہے تو اس نے زبرزستی کھانے کی چیزیں ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے دی اور جاتے وقت یہ دعا دی کہ اللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہوئے مردوں کے عورتوں کے اس طرح لیف لیٹ تقسیم کرتے ہوئے بہت سارے واقعات ہیں جاند ایک پیش کرتا ہوں انچارج صاحب سویڈن لکھتے ہیں اگر انچارج کہ ایک روز خاکسار کی بیٹی شاپنگ سینٹر میں لیف لیف لیٹ تقسیم کر رہی تھی تو ایک سومالی نوجوان نے بروشر لینے کے بعد پوچھا کہ آپ کے امام صاحب سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے تو اس پر اس کو فون نمبر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے خاکسار سے رابطہ کیا اور بتایا کہ میرے دادہ احمدی تھے اور میری والدہ بھی احمدی ہے مگر میں احمدی نہیں ہوں لیکن میری والدہ نے بتایا تھا کہ میرے والد مرہوم کی خواہش تھی کہ میں بھی احمدی قبول کر لوں لیکن میرا کبھی کسی احمدی سے رابطہ نہیں ہوا آج اس گروشر کے ذریعے سے اب میں احمدی کے بارے تحقیق کرنا چاہتا ہوں چنانچہ ان کو لیٹریچر مہیا کیا گیا ان کے سوالات کی جواب آت دیا گیا اور چند دن کے بعد وہ آئے اور ان کا مشہر صدر ہو گیا اور بیعت کر لی دہلی میں بک فیر کے دوران نیشن بک ٹرسٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک حضوری نشست نشست منقض ہو رہی تھی جہاں آمن اور شانتی کی بھی بات ہوئی ہمارے ایک لجنہ ممبر میں دقسیم کر رہی تھی سٹیج پر جا کر ایک مقرر کو ورل ٹرائسل پاتھ ٹو پیس لیف لیف دیا ایک نصر دیکھنے کے بعد تقریر کرنے والے شخص نے موجود تمام حاضرین میں لیف لیف تقسیم کی جنہوں نے اس پیغام کو بہت پسند کی ایک دوست کلیر گیبسن صاحب نے لیف 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 بہت عالی طریقے سے لکھا گیا ہے اور یہ زندگی کے اہم پہلو بیان کرتا بطور عیسائی ہم بھی انہی قدروں کا ادراک کرتے ہیں لیکن بد قسمتی سے معاشرے میں اس کی کمی ہے میرے خیال سے تمام مذہب کو کٹھے ہو جانا چاہیئے اور بچوں کو پیروی کرنے کے لیے راستہ مہیا کرنا چاہیئے کیونکہ کسی قدر کے خلاف جانا اور پھر اس پر محسوس کرنا مناسب نہیں میں کوش بس اس لئے مسئلہ علیہ السلام سے شریف لائے تھے تک اٹھا کریں اور یہی کام جماعت اندیا کر رہی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور بہرحال ہالینڈ سے بھی ہے واقعات ہیں اور مختلف ممالک سے واقعات ہیں ایک جگہ بعض زفیر سے واقعات ہو جاتے ہیں کہ اللہ فوری طور پر پکڑ بھی لیتا ہے اگر کوئی غلط کام کرے اللہ تعالیٰ کے مختلف طریق ہیں اپریل دوزار وارہ کینیڈا سے لکھتے ہیں عبدالبازل صاحب کہ اپریل دوزار بارہ کا واقعہ ہے مجلس انسارولہ کینیڈا کے تحت تبلیغ ایک فلائر دے رہے تھے لوگوں کی اکثریت اس فلائر کو ہم سے لے لیتی وہ کچھ ایسے بھی تھے جو فلائر لینے سے معذرت کر دیتے وہاں ایک سومالین مرد اور عورت کو فلائر دیا جو انہوں نے پہلے تو لے لیا لیکن جب اس شخص نے کھڑے ہو کر اس لیف رباز نہیں آ رہا تھا ہمارے ایک ایمدی نو بھائی دانیال صاحب جو اس سٹال پر موجود تھے ان کا غصہ اور صبر قابوس سے باہر ہو رہا تھا خاک سار نے دانیال صاحب کو صبر کرنے اور اللہ پر چھوڑنے کے لئے کہا دراصل اس شخص کی نیت یہ تھی کہ یہاں کوئی ہنگامہ آرائی ہو اور ہمارا سٹال بند ہو جائے ہمارے سٹال کے سامنے جوتوں کا بڑا سٹور تھا جس کے منیجر بنگلہ دیشی مسلمان تھے وہ بھی یہ واقعہ دیکھ رہے تھے قریبا دو گھنٹے بعد وہ شخص ماہ عورت کے ہاتھ میں خرید و خورت کے تھیلے پکڑے ہوئے ہمارے سٹال کے آگے سے گزر کر جانے لگا کہ اچانک ہم سب کے سامنے شخص این اس جگہ پر جہاں اس نے حضرت مسیم علیہ اسلام کی فوٹو والے فلائر کو پیروں کے نیچے رکھ رکھ روندہ تھا وہ ایک دم گرا اور بے ہوش ہو گیا اس وقت اس کو تبیر امداد دی گئی مگر ہوش نہ آئی پھر امبولنس آئی اس کو اسپطال لے گئے جب یہ واقعہ ہوا تو وہ عورت جو اس کے شخص کے ہمراہ تھی لوگوں کی بھیڑ میں ہم سے معافی مانگنے لگی کہنے لگی کہ سب کچھ فلائر اور فوٹو کی بے حرکتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرح سے سزام بلی ہے ہمیں معاف کر دیں وہ بزرگ یقین اللہ کے پیارے بندے تھے جن کو اس شخص نے حد تک کی ریشن ڈیس کے تحت بھی ریشن ڈیس کافی وزی کام ہو رہا ہے کتابیں اور خطبات کے ترجمہ اور بقیدہ اب تو ریشن خط لکھتے ہیں کہ ہمیں بڑی سہولت ہو گئی ہے بقیدہ امٹی پہ بھی دیکھ لیتے ہیں ترجمہ بنگلر ڈیس کے ریعے بھی کافی وزی کام ہو رہا ہے ترجمہ ویرہ ہو رہے ہیں کتاب وں کے چینی ڈیس کے ذریعے بھی اس دفعہ دو کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں ترکش ڈیس کے ذریعے بھی ترکی میں ترجمہ کی اگیل چار پانچ کتابیں شائع کی کہیں ہیں مسیح علیہ اسلام کی عربی ڈیس کے ذریعے سے بھی پانچ کتب کے دراجم تجوائے جا چکے ہیں روحانی خزائن جلد پانچ روحانی خزائن جلد گیارہ آئین اکمالات اسلام اور گیارہ میں انجام آتم نور القرآن ہر دو حصص اربعین احمد المہدی وغیرہ یہ شائع ہوئی ہیں خطبہ الہامی مہائب الرمان صرف الخلافہ یہ سب تیار ہو چکی انشاء اللہ شائع ہو جائیں گی ایم ٹی اے اور عربی پروگراموں کی وجہ سے تاثرات جو ہیں الجزائر کے دوست توفیق ہیں انسا بیان کرتے ہیں کہ مجوانی میں جب ستنہ سال کا تھا تو میں نے ایک بڑی ہی عجیب رویہ دیکھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عجیب کپڑوں میں دیکھا جو کہ میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے یعنی عرب لباس نہ تھا دوسری عجیب بات جو میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب بھی بولتے تھے لیکن مگر اس وقت جو زبان بول رہے تھے مجھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بات آئی گئی ہو گئی وقت کے ساتھ وہ ایک دن ایسے دوست سے ملے جنہوں نے جماعت کا تعرف کروایا اور بعض قطبے سلسلہ بھی دیں ایک کتاب پر حضرت مسیح مہد کی تصویر دیکھی تو بے اختیار یہ کہے اٹھے کے خدا کی قسم میں یہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو خواب میں دیکھا تھا بعد میں میرے بلوست نے بتایا کہ امام مہدی ہیں اور ان کی زبان اردو ہے جس سے مجھے اپنی خواب کی تعبیر سمجھا گئی اور فوراں بیعت کر لی پھر دیونز سے لکھتے ہیں انہوں نے جماعت اور جماعت کے قائد کا فاتح مسیح اور ختم ربود کی بارے میں علم ہوا کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی بیعت نہیں کروں گا پھر میں نے جمعہ کی رات کو خواب دیکھا کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں اس میں ایک آیت پر رکا اور بہت تجب سے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا اے احمد میں تیرے ساتھ احمد کا لفظ فرنچ میں لکھا ہوا تھا اس کے بعد میں نے بیعت کر لی پھر محمد خالد صاحب الجزائر سے لکھتے ہیں کہ میں حضرت عبدال قادر جلانی اور مہیودین ابن عربی رحم اللہ جیسے مختلف علیاء احمد کے بارے میں بڑا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ عام لوگوں کی طرح کلام نہیں کرتے اور اپنے نفس سے نہیں بولتے بلکہ الہام اور کشف کی بنا کر کلام کرتے ہیں چنانچہ اسی کی روشنی میں جب میں نے حضرت اکدس مسیح محمد علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو فوراً میں نے کہا یہ شخص یقیناً آسمان کی طرف سے مبوس ہے اور میں نے فوراً بیعت کر لی حضور کی خدمت لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام اور آپ کے عاشق صادق کے لیے فدا ہونے کے لیے دعا کی درخواست پھر مصر سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میری بیعت کی تفصیل یہ ہے کہ پانچ سال قبل MTA جب شروع گا تو اتفاق سے میری چینل مل گیا اور حضرت اکدس مسیح محمد شخص جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا پروگرام دیکھنے سے ایمان میں اضافہ ہوا اس کے بعد میں خواب میں دیکھا کہ میں ایک کلاس روم میں داخل ہوا ہوں جہاں حضرت امام مہدی اپنے طلبہ کو پڑھا رہے ہیں جب میں داخل ہوا تو حضور علیہ السلام نے مجھے گلے سے لگا لیا اس کے بعد میری تسلی ہو گئی لکھتے ہیں کہ بیعت فارمر ساد کرنے میں اس لئے تاخیر ہوئی کہ میرے اندر بہت سی کمزوریاں اور گناہ اور معاصی پائے جاتے ہیں اور میں ان سے خلاصی پانے کی کوشش کرتا رہا کیونکہ ان کے ساتھ شرائط بیعت پر عمل نہیں ہوتا دوسری طرف گھر والوں کے رد عمل کا بھی خوف تھا اب دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیعت قبول فرمائے اور مجھے جماعت کے خادمین میں بنائے پھر مراکش سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسی مسجد میں ہوں جس کی دیواریں سفید ہیں اور میں مہراب کے قریب لیٹا ہوں آپ آتے ہیں اور مجھے گھرے لگاتے ہیں مجھے لکھ رہے ہیں یہ اور زور سے دباتے ہیں جسے میرے اندر ویسا ہی جوش پیدا ہو جاتا ہے جیسے حضرت اقدس مسیح علیہ اسلام کی کتابوں کے متعلق سے ہوتا ہے دعا کریں کہ اپنے میں احمدی نہیں ہوں لیکن ان بے شمار لوگوں میں سے ہوں جو آپ کے دل مولینے والے پروگرام بڑی محبت اور دل جمعی کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام میری خاص سو جو کا مرکز بنے ہوئے ہیں مجھے آپ کا مختلف موضوعات کو پیش کرنے اور پیش کرنے کا طریق مختلف امور میری اسلام کے ساتھ محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک پادری ہنار شماوی صاحب کہنے لگے کہ کاش آپ اپنے خلیفہ صاحب کو یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ آپ کی تعاید کرتے ہیں کہنے لگے کہ چرچ مادی اور روحانی دونوں لحاظ مفلس ہو چکا ہے اس پر ان سے کہا گیا کہ چرچ کو حقیقی مسیح کے حوالے کر دو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے خود عملاً چرچ کو خلیفہ کے حوالے کر دیا ہے اس لیے اب مخلوقات کی ضروریات ضرورت نہیں رہی کہ وہ حوالے کرے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ کی تعاید سمائے مرزا غلام احمد کی حضرت امیر المومنین حضرت غریبت المزی القام نعا تکبیر تحریک وقف نو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امسال وقفین نو کی تعداد میں تین ہزار چار سو بیالیس وقفین کا اضافہ ہوا ہے اور اس اضافے کے ساتھ واقفین کی کل تعداد چبن ہزار ایک سو پینتیس ہو گئی لڑکوں کی تعداد تیتیس ہزار ایک سو انیس اور لڑکیوں کی تعداد اکیس ہزار سولہ ہے پاکستان میں سزار یہ سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد درونے پاکستان سب سے زیادہ جرمنی میں ہے دوسر نمبر پر انگلستان ہے اور تیسر نمبر پر انڈیا چوتھے نمبر پر کینیڈا مقصد تصاویر کا شعبہ ہے اس کے تحت بھی اللہ سب سے ایو ایس سے کینیڈا پاکستان بھارت اور پر تانیہ سے وقار قرآن رضاکار کام کر رہے ہیں اٹھارہ حضر مسیح السلام کی اور خلفاء اسے چلا کی اٹھارہ کتب ای بوک کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہیں جو آئی فون آئی پیڈ اور کنڈل پر پڑھی جا سکتی اور انگریزی خلاصہ سلائیڈ اور پی ٹی ایف اپلوڈ کی جاتی ہیں دو نئی ایپس روز نمہ الفضل اور آس کے سلام شائعہ کی گئی ہیں این رائیڈ اور ایپل کی تمام ڈیوائس پر ان سے سوادہ کی جا سکتا ہے ٹی وی سیمسونگ پر ایم ٹی ایپ ایپ تیرتالیس زبانوں میں تراجم آن لائن آویلیبل ہیں اس سال آٹھ ہزار سات سو ویڈیوز کو پچیس لاک مرتبہ دیکھا گیا پریس اور میڈیا آفیس بھی ہے اللہ تعالی سے اچھا کام کر رہا ہے اور کافی بڑا ایکسپوئر ہوا ہے جماعت ایمتیا کا پریس کے دریعے سے دنیا میں ایم ٹی ای انٹرنیشنل کے تحت بھی اس وقت پندرہ ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں جس میں دو سو بیاسی مرد اور بیالیس خواتین شامل ہیں تین سو تالیس افراد میں سے کل بیالیس واقفی ہیں ملازمین ہیں باقی سا والنٹیرز ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف نئے پروگرام لائی پروگرام بھی شروع کی گئے ہیں لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں ایم ٹی ای کی نئی اپلنگ صورت بھی ویا کی گئی ہے جلسہ سنانہ یوکی پر چار علیہ نشریات اس سال یہاں سے ہو رہی ہیں جن میں ایم ٹی نشریات کے علاوہ غانہ ٹی وی کے ذریعے سے غانہ کے لئے تینوں دن خصوصی نشریات کا اتمام ہوگا سیرہ لیون ٹی وی کی معاونہ سیرہ لیون جلسہ کے تینوں روز وہاں کی لوکل ٹی وی پر تین تین گھنٹے کا خصوصی پروگرام رائے راس نشریات حدیقت المہدی سے پیش کیا جائیں گے ایم ٹی ایم ٹی ٹی ایم اس کی فیزی بیلیٹی مکمل کر لی جائی جائی دلی جا رہا ہے سوشل وی دی سے اسی طرح گھانہ میں مزید بس دی جاری ہے ایم ٹی ایم ٹی ایم ایم ٹی ایم سے بیتیں ایک الگیرین دوست لکھتے ہیں کہ میں ایک مذہبی رجحان رکھنے والے ایک مذہبی فیر کیسے تل رکھتا تھا اور بڑا سرگرم رکن تھا اس کی وجہ سے میں دو سال کی سزا بھی کٹ چکا تھا کہتے ہیں کہ میں مختلف چینلوں کو دیکھتے دیکھتے ایک دن ایم ٹی کو دیکھنا شروع کیا اور تمام چینلوں سے مختلف پایا میں نے اس کے بعد تحقیق کرنا شروع کی تو ایک وعدہ فرق دوسرے مسلمانوں اور احمدیوں میں دیکھا اور ایک بات سب سے نمائیان پائی کہ اس جماعت کا ایک امام ہے اور پوری جماعت کے سر اطاعت میں ایسے چھکے ہوئے ہیں کہ کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ جماعت خالص تندینی کام مشغول ہے اور سیاست سے بہت دور ہے اسی امام کی دنیا کو ضرورت تھی میں نے صداقت کو پا لیا ہے اور میں انیس سے چودہ میں بیعت کر لی پھر نائی 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 خدا کے خدا خدا دہات جماعت میں داخل ہوئے ہیں اور ان کو ایم ٹی دیکھنے کیلئے ٹیشن لگا کر دی ہیں اور دوسرے قریبی دہات وں سے بھی لوگ آکر ایم ٹی ای پر خطبہ وغیرہ سنتے ہیں اور پروگرام دیکھتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ جماعت کے متعلق بہت اعتراضات تھے اور دلی تسلی نہیں ہوتی تھی لیکن امام جماعت احمد یا کو خطبہ سنا اور قدرتی طور پر میرا دل تسلی پا گیا مجھے حقیقی اسلام مل گیا ہے اور سارے اعتراضات ختم ہو گئے ہیں اور میں نے جماعت مشہور کی تختیار کر لی تنزانیہ متوارہ سے مبلغ لکھتے ہیں کہ ریجنل ہیڈ کورٹر بھی ہے یہاں متوارہ شہر کا صوبے کا کل عبادی ایک لاکھ آٹھ ہزار ہے یہاں مقامی کیبل آپریٹر سے رابطہ کیا گیا کہ کیبل کے چینل میں امٹی کو بھی شامل کریں شہر کی کیبل پر بھی چلتا جس پورا شہر استفادہ کرتا ہے ام دی ریڈیو سٹیشن خاص طور پر افریقہ میں بڑے کام کر رہے ہیں ام سال مالی میں پانچ نئے ام دی ریڈیو سٹیشن کیام عمم میں لائے گیا یہاں مالی میں ہمارے گیارہ ریڈیو سٹیشن ہو چکے ہیں اور فرنچ جولہ بمبارہ سونے کے بھلدے عربی سرائی پورے زبان سرائی پورے زبانوں میں ریڈیو پروگرام دے رہے ہیں مالی کے ریڈیو سٹیشن سے اس سال چھتیس ہزار سات سو انہتر گھنٹے پروگرام مشر ہوئے مقینا فاصل میں ریڈیو سٹیشن کی طرح چار ہے بائیس ہزار تین سو گھنٹے کے پروگرام اور اسی طرح مختلف دوسرے پروگرام سیرہ لیون کے امدی ریڈیو سٹیشن سے اس سال تقریبا تین ہزار گھنٹے کے پروگرام تین مقامی زبانوں میں مجموعی طور پر افریقہ کے تین مالک میں قائم احمدی ریڈیو سٹیشن کی تعداد سولہ ہو چکی ہے اور یہ قرآن کریم کی تلاوت قائد ہے اس قرآن کے اسباق ترجمہ قرآن حدیث ملفزات وغیرہ درس خطبات دی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھا کام ہو رہا ہے احمدی ریڈیو سٹیشن سن کر ان سے فائدہ اٹھا کر قبول احمدی کے واقعہ مالی کی ریجن سکاسوں سے مولی سلسل لکھتے ہیں کہ ایک شخص ریڈیو احمدی پر تشریف لائے اور کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور احمدی کی وجہ سے آج میں جہنم کی آگ سے باش رہا ہوں خاک سار کے سفتار پر انہوں نے کہا کہ مالی کے بعض علماء نے نماز کی متعلق کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے انہوں نے بھی نماز پڑھنا ترک کرتی تھی مگر ریڈیو احمدی پر خلیفہ کا خطبہ جس نے انہوں نے نماز کی اہمیت کا بتایا اس کا مجھ پر بہت گہر اثر ہو ہے اس کے بعد نماز ترک کرنا میں جہنم میں جانا خیال کرتا ہوں پس آج سے میں احمدی ہوں اور کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ یہ حال ہے مولویوں کا جو اسلام کو بدل رہے اس کے الزام جماعت احمدی اکھو پھر کانگو پنشاسا سے ایک تحریر کرتے ہیں ہمارے مولک سلسلہ کہ آٹھ دسمبر دوزار تیرہ کو بندو امدو شہر سے بارہ کلیمیٹر دور اڈیمہ گاؤں کے دورے پر گئے وہاں پنسٹ تقسیم کی گاؤں کے چیف سے ملقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بقائدگی سے جماعت کا ریڈیو پروگرام سنتے ہیں اسلام کی اصل تعلیمات اس زمانے میں مرزا غوام احمد صاحب نہیں پیش کی ہیں علیہ اسلام ہمیں پہلے ہی سے احمدیت کا علم ہے اور اس جگہ اس وجہ سے پھر پندرہ افراد نے بیعت کر لی احمدیہ ریڈیو ایک بڑی خاتون مام اوسو صاحبہ ایک دن احمدیہ ریڈیو کائی آئیں اور آکر بتایا کہ جب سے یہ ریڈیو شروع رہا ہے وہ اسے بقائدگی سے سنتی ہیں اس سے پہلے وہ وضو تک کرنا نہ جانتی تھی مگر اب اس ریڈیو کے ذریعے انہوں نے وضو اور بہت نے بتایا محمد کناتے صاحب نے کہ جب سے ریڈیو نور شروع ہوا ہے اس وقت سے انہوں نے دیگر تمام ریڈیو سنتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اسلام سیکھنا ہے تو یہی ریڈیو سنیں اس ریڈیو کے ذریعے سے انہوں نے اسلام اور نماز سیکھئے اس طرح بے شمار اور واقعات ہیں ٹی وی پروگرام دیگر ٹی وی پروگرام اس سال تیرہ سو چھپن ٹی وی پروگرام کے ذریعے سے چھے سو سنتازیس گھنٹے وقت ملا اس طرح مختلف ممالک کے ملکی ریڈیو سٹیشن پر اکتیس ہزار سات سو بیس گھنٹے پچیس ہزار آٹھ سو اٹھ ہیس پروگرام نشل ہوئے اور ان پروگرام وں ریڈیو ٹی وی پروگرام وں کے ذریعے سے ایک اندازے کے مطابق بیس کروڑ سے زائد افراد تک پیغام حق پہنچ جا مجلس نصر جہاں اس سکیم کے تحت افریقہ کے بارہ ممالک میں اکتالیس ہسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں جن سے ہمارے اٹھتیس مرک مرکزی ڈاکٹرز اور بارہ مقامی ڈاکٹر خدمت مصروف ہیں جن میں اس کے علاوہ بارہ ممالک میں ہمارے چھے سو اکاسی ہائر سیکنڈر سکول جنئر سکول اور پرائنر سکول کام کر رہے ہیں اللہ تعالی خود سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے ہمارے ہسپتالوں سے شفاق اگر معمولی واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں ٹیجی مون کے پیرام چیف نے کانفرنس میں تقریر کرتے کہا کہ اگر احمدی ہسپتال کا داکٹر کہے کہ مریض کو کسی دوسرے ہسپتال میں لے جائیں تو بہتر ہوتا ہے کہ اس کو گھر لے جائیں اور اس کی دو سو دس مقامات پر بجلی فرام کر چکے ہیں سولر سسٹم لگایا جا چکے ہیں ایم ٹی بی بہن شروع ہو گیا ان تمام مقامات پر سولر سسٹم مینٹین اس کا کام بھی کیا گیا ہے اس سال گیمبیا کے لیے دس نئے سسٹم گیمبیا ہسپتال میں دیئے گئے پندرہ سسٹم نائجر کے لیے پچیس کانگو کے لیے پچیس اور سہریوں کے لیے جہاں جہاں افرام کیے گئے ہیں وہاں لوگ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں پانی کی افرام کا کام کیا جا رہا ہے اللہ طرح سے ہمارے نوجوان انجینئر والنٹیر یہاں سے جاتے ہیں اور بڑا کام کر آرہے ہیں بارہ سو ہینڈ پاپ لگائے جا چکے ہیں نائجیریا گیمبیا تنزانیا یوگنڈا مالی وغیرہ پوکینا فاسو گھانا آئیوری کوسٹ اور اسی طرح ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے خود یہ کام کریں ہمینیٹی فرسٹ کے ذریعے سے کافی وسط پیدا ہو رہی ہے اور مجموعی طور پر چار لاکھ انچاس ہزار بلکہ پچاس ہزار افراد نے ان خدمات سے استفادہ کیا کل دوزار پانچ سو رضا کارن ہمینیٹی فرس کے تحت کام کر رہے ہیں اور ترتالیس مالک میں یہ اسٹر ہو چکی ہے پچاس ہزار مالک میں کام کر رہی ہے اور ہر جگہ بھی جہاں جہاں بھی چاہے وہ جنگ کے متاثرین ہوں یا کسی قضرتی آفات کے متاثرین ہوں اللہ تعالیٰ کے پہنچ جاتے ہیں فری میڈیکل کیمپس بھی لگایا جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے ذریعے سے بڑا وسی خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے گانا نجیریا بگینہ فاس وغیرہ میں آنکھوں کے مریضوں کے آپریشن کیے جاتے ہیں آنکھوں کی فری آپریشن جو ہیں بگینہ فاس میں اس سال سولہ سو بتیس کی تعداد میں مفت آپریشن کیے گئے پانچ دار چھے سچ چوالیس کی تعداد میں آنکھوں کی فری آپریشن کیے گئے بگین نفاس میں اب تک سہرہ نے میں اڈھائی سو ہیٹی میں سو گویٹ مجموعی طور پر ایک سو بتالیس فریشن کی جائے چکے ہیں اس طرح مختلف ممالک میں کام ہو رہا ہے خون کے اتیات کے ذریعے سے بھی امریکہ اور دوسرے ممالوں میں کام ہو رہا ہے اس کا بڑا اچھا مصفت اثر ہو لاک اٹھاس سو ڈالر سے زائد رقم جمع کر مختلف چیریٹ زم تقسیم کی گئی ہے یوکے میں یہاں سب سے اچھا کام ہو رہا ہے قیدیوں سے رابطہ اور ان کے خبر کیلی کا بھی بڑا انسام ہو رہا ہے مقینا فاسوں میں مختلف مقامات پر عید الفطر اور عید ریزوں اور قیدیوں کو تحایف دیئے گئے موریش اس میں کام ہو رہا ہے پولینڈ میں کبابیل میں کونگو بنشاستہ میں نو مبائین سے رابطے کے تحت اللہ تعالیٰ فضل سے ریفرس ہے دورانے سال سترہ ہزار چار سو انیس نو مبائین سے رابطہ باہل کیا گیا جو ان سے بہت عرصے سے رابطہ ختم کیا ہو گیا تھا گزشتہ نو سال میں اب تک اللہ اللہ ستا ون ہزار سے اوپر نو مبائین سے رابطہ بحال کر چکے ہیں دوسرے نمبر پر نیجیریا ہے انہوں نے اس سال اٹھارہ ہزار سے زائد نو مبائین سے رابطہ کیا یہاں بھی نو مبائین سے رابطہ کی تعداد چھے لاکھ پچاس ہزار سو پر ہو چکی ہے سیر الیون اس سال اسی ہزار نو مبائین سے رابطہ بحال کیا ان کی تعداد کل تین لاکھ ہو چکی ہے اکیس ہزار بکینہ فاسو اور اس طرح مختلف ممالک ہیں امیر صاحب آئیوری کو اس بیان کرتے ہیں کہ قریبا دس سال کے تغییر انکتاہ کے بعد جو ملکی امن عامہ کی صورتحال کے وجہ سے تھا نورس ریجن کے اکثر پرانی جماعتوں سے رابطہ بحال ہوا نورس ریجن میں ایک گاؤں نیڈیو نام کا ہے جب اس گاؤں سے دوبارہ رابطہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس گاؤں کے امام اس صاحب جو اس گاؤں سے ملکہ تقریبا اٹھارہ گاؤں کے مرکزی امام ہیں ابھی تک احمدیت پر اسی طرح قائم ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو بڑا پرتفاق استقبال کی گیا محصوف کے گھر میں اب تک امٹی اے کی صورت موجود تھی اور خلفاء حضرت محصر عابی کی تصاویر بھی موجود تھی اور یہ وہ امام ہے جنرل لندن جا کے حضرت محصر عابی رحم اللہ سے ملوقات کا شروع بھی حاصل کیا تھا اور وہاں میٹنگ رکھی گئی امسال ہونے والی بیتیں اللہ تعالی کے فضل سے پانچ لاکھ پچپن ہزار دو سو پینت تیس ہیں نرات تکبی نرات تکبی حضرت محمد مصطفی حضرت محمد مصطفی اسلام احمدیت غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت خلیفت المسیح الخامس حضرت خلیفت المسیح الخامس جماعت احمد عالم کی قادیان دار الامان قادیان دار الامان ام ٹی ای انٹرنیشنل نرات تکبی خاص خاص جو بڑی جماعتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہل جو سب سے اعداد بیتیں حاصل کرنے توفیق ملی وہ مالی کو ہے اس کے بات نیجیریا پھر سیریلیون گھانا بکینہ فاسو گینی کناکری آئیوری کوس سینگال کو آئیوری کوس سے زیادہ بیتوں کی جماعت پھیل رہی مالی کی بیتیں سب سے زیادہ ہیں وہاں مالی کے ریجن باماکو سیدھو بکر سیدھو بکر سیدھو بی صاحب مولانا میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ دعوت کانتی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ مالی کی تمام سرزمین احمدیوں سے بھری پڑی ہے اس کے بعد جب انہوں نے چاند کی طرف دیکھا تو اس میں انہیں حضرت مسیم علیہ السلام کی تصویر نظر آئی اس کی روشنی میں تمام زمین کو گھیرا ہوا ہے بیتوں کے تعلق میں امان وفوظ واقعات بھی ہیں امیر صاحب انڈیشیا لکھتے ہیں کہ ایک استاد جن کا نام زکی ہے انہوں نے دو سال قبل بیت کی تھی استخارے کے بعد انہوں نے حضرت مسیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور آواز بھی سنیں کہ یہ شخص سچا ہے اس پر زکی صاحب نے اپنے شاگردوں کو احمدیت کی سچائی کے حوالے سے کافی تبلیغ کی ان کی تبلیغ کے انتیجے میں دسمبر دوہزار تیرہ میں جلسے کے موقع پر ان کے نو شاگرد بیت کر کے احمدیت میں شامل ہوئے کونگو سے حافظ بکانلے صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے گاؤں میں دو غیر ملکی نوجوانوں کو دیکھا جو اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے ان کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان خدا کے لیے اپنے گھر پر چھوڑ کر یہاں آئے ہیں یقیناً ان کے بیان میں سچائی ہے چنانچہ مجھے احمدیت قبول کرنے کی سازد میں لئی پھر آئیوری کو اس سے ہمارے مولدگ لکھتے ہیں یہ نمبر واقعہ کہ میں کریستان پہ ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں نیشنل پریزیڈنٹ صاحب ہمارے لکھتے ہیں کہ خاک سار جہاں کام کرتا ہے وہاں میری ایک کلیگ ریشن خاتون جولیا گوبینو جو مذہبن پہلے حسائی تھی اسے اکثر دینی موضوعات پر گفتگو رہتی تھی گفتگو کے دوران انہوں نے خاک سار سے کہا کہ مجھے اپنے مذہب پر دلی دیت منان نہیں تھا اور بہت سے سوالوں کے جواب مجھے نہیں ملتے تھے تم سے بات کرنے کے بعد مجھے ان تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہیں اور تسلیح ہو گئی ہے کہ اسلام ہی حقیقی اور سچا مذہب ہے اور ان پر حقیقت واضح ہو گئی چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی اس کے بعد انہوں نے سنسلیل کے لیٹریچر اس نے اسلامی حصول کی فلاصفی احمدید کا پیغام وغیرہ کتب کا مطالعہ کیا جس سے ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا بیعت سے پہلے وہ غیر اسلامی لباس پہنا کرتی تھی بیعت کے بعد خاکسار نے انہیں اسلامی لباس کی طرف توجہ دلائی یعنی حیات دار لباس ہو تو انہوں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے لباس کو درست کیا ان کے گھر والے بہت حیران ہو گئے کہ اسی کیا ہو گیا بلکہ اب تو اپنے گھر والوں کو بھی اسلام اور احمد کی وقتن وقتن تبلیغ کرتی رہتی ہیں کہتے ہیں یہ کہ جب بیعت کے بعد دوہزار تیرہ دسمبر میں جب میں قادیان جلسے کے لیے جانے کی تیاری کر رہا تھا جب انہوں نے پتا چلا کہ خاکسار جلسے کے لیے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ بھی جانے کا اظہار کیا کہ شامل ہونا چاہتی ہیں چنانچہ وہ ذاتی خرچ پر جلسے سنانہ قادیان میں شمیلید انہوں نے اختیار کی وہاں سارے مقدس مقامات کی زیارت کی جلسے کے دنوں میں روزانہ بشتی مقربہ جا کر دعا کرتی ہیں اس دوران انہوں نے خاکسار سے نظام وسیعت کے بارے میں پوچھا کہتے ہیں میں نے انہوں نے نظام وسیعت کی بنیاد اور برکات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا میں اس نظام میں شامل ہونا چاہتی ہوں چنانچہ انہوں نے میں نے انہوں نے کہا انہوں نے دو دفعہ پڑھا ہے اور ان کی مکمل تسلی ہو گئی ہے اللہ کا سفضل سے وسیعت فارم بھی ہے انہوں نے پورا کر دیا فعل کر دیا روحہ ساتھ کا کے ذریعے سے بیتیں ناظر صاحب دعوت اللہ کا دیان لکھتے ہیں کہ ہمارے وہاں ایک شاہ صاحب جمہو کشمیر کے انہوں نے روحہ بھیجوائی ہے جس میں انہوں نے لکھایا پیر صاحب نے کہ اپنا نام لکھ کے کہ ساکن پل واما جمہو کشمیر اللہ تعالیٰ کو حضر ناظر جان کر حلفن تعریر کرتا ہے کہ خاک سار نے مرخد دو جولائی نوہزار چودہ بروز بدھ بمطابق دس نظام مبارک رات گیارہ وجہ بعد نماز تراویہ اور کسرت سے ذکر و عذکار اور گریہ و زاری سے دروش شریف پڑھنے کے بعد دعا کی یا ربی یا تو مجھے اس جہان سے اٹھا لے یا پھر سیدھے راستے کی طرف میرے رہنمائی فرما روتے روتے آنکھ لگ گئی خواب میں ایک نہایت نورانی صورت بزرگ نے خاک سار ناچیز کو سہارہ دیا اور نہایت شفقت کا سلوک فرمایا اور فرمایا کہ کل گام چلے جاؤ وہاں سے آپ کی رہنمائی ہوگی خواب میں نظر آنے والے جس نے بزرگ کو دیکھا ان کا حال میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا وہ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ پر پگڑی تھی اس کے بعد جب سہری کے لیے بیدار ہوا تو مجھے اپنا وجود معمول سے ہٹ کر بہت بھاری لگا بہرحال صبح سہری کے بعد جب میں اپنا موبائل فون آن کیا اور انٹرنیٹ پر گریٹر کشمیر اخبار پڑھنا شروع کیا پڑھنا چاہا مگر اچانک الاسلام ڈاٹ آرگ آ گیا الاسلام کی اس ویب سائٹ پر جب سے میں تصاویر دیکھیں جب میں نے تصاویر دیکھیں تو میری حیر ارحان کی ہندہ حد نہ رہی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی کیونکہ یہ بزرگ جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ بزرگ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی الاسلام تھے اور میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ بچپن سے آج تک نہ کبھی مذکورہ بزرگ کی تصویر دیکھی اور نہ کبھی اس ویدور کے بارے میں سوچا تھا بہرحال تصویر دیکھنے کے بعد میری بیچینی بڑھ گئی جنہا چاہ میں نے کلگام کا رخ کیا اور ایک حمدی دوست قریشی تارک محمود صاحب ساکن کانپورہ سے ملنے ان کے گاؤں پہنچا میں نے پہلی بار اس علاقہ میں گیا تھا اور میری جان پہچان واضح کوئی نہ تھا خانپورہ پہنچے ملوم ہوا کہ تارک صاحب کو بچا ہے وہ دیلی میں تو بہرحال کانگو سے جبرائیل صاحب نے بتایا بازانزہ سے تعلق ہے ان کا کہ میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی تین ماہ کے عمر میں مہا فوت ہو گئی جبکہ باپ پہلے ہی فوت ہو چکتا تھا جب میری عمر پندرہ سال تھی مجھے خواب میں آواز آئی کہ اپنی جیب دیکھو اس میں ایک خط ہے جس کا نام قرآن ہے دن چڑھا تو میں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ قرآن کیا چیز ہے اس پر انہوں نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب کا نام میں سنی مسلمانوں کے امام کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ میں مسلمان ہوں نہ چاہتا ہوں اس پر اس امام نے کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو جاؤ اپنا کام کرو پھر میں جماعت احمدیہ کے امام کے پاس گیا اور انہوں نے کھلے دل سے مجھے خوشحامدید کہا اس طرح میں احمدید کی آگوش میں آ گیا تو اس طرح بہت سارے روحیہ ساتھ کے ذریعے سے واقعات ہیں نشان دیکھ کر بہتے ہوئیں اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں کونے عبداللہ صاحب جو واکے مشنہ اس میرے ڈرائیور کی حصیت سے خدمی توفیق پا رہے ہیں کہتے ہیں دو سال قبل جب میں نے احمدید کے نام نیا نیا سنا تھا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر ابھی میرے کانوں تک پہنچی تھی تو میں نے حصول اولاد کیلئے یوں دعا کی کیونکہ میری شادی میں دو سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا کوئی علاد نہ تھی کہ اے میرے اللہ اے سمی و علیم خدا اگر واقعی مسیح مہود کا ظہور ہو چکا ہے اور مرزا صاحب بھی وہ وجود بابرکات ہیں تو مجھے اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرما اور مسیح محمدی کے غلاموں میں بھی شامل ہونے کی تحفیق اطافہ خرمائے چونکہ محصوب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور اسی ماہ میری اہلیہ امید سے ہو گئی اور اب میری ایک بیٹی بھی ہے یہ نشان دے کر میں نے پوری فیملی نے بیعت کر لی محمد عارف صاحب محمد عارف صاحب تو کو بیان کرتے ہیں کہ کولی دورے پر گئے وہاں ہمارے ملاقات ایک مبائی محمد احمد سے ہوئی اس نے اپنی بیعت کا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ میں ایک امیر آدمی تھا میں نے بعض لوگوں کی باتوں میں آکر جماعت کی مخالفت شروع کر دی ٹوگوں کے مختلف حصوں میں میری ذاتی زمین بھی تھی جو میں نے مولویوں کو مساجد بنانے کے لیے دے دی اور مولویوں کے ساتھ مل کر بڑھ چڑھ کر جماعت احمد کی مخالفت دیکھی اس مخالفت کرنے کے اندیجے میں آہستہ آہستہ میری ساری جمع پونجی ختم ہوتی گئی آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے اپنی حالت دیکھ کر مجھے پتا چلا چل گیا کہ مجھے احمدیت کی مخالفت کی سزام ملی ہے پھر ایک دن میں نے اپنی بیگی سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ کسی احمدی سے پڑھوانا اور مجھے احمدی قبرستان میں دفن کرنا شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے اور امیر بشتے کیونکہ یہی لوگ سچے اور حقیقی مسلمان ہیں اب اللہ تعالیٰ فرص سے وہ احمدی ہو گئے ہیں احمدی کا نمونہ دیکھ کر پید کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ نمونے سے لوگ بہت توجہ کرتے ہیں تنزانیہ سے ہمارے مولدگ نکھتے ہیں عروشہ کے کہ ایک دوست جن کا نام حاشم علیہ آس ہے ان سے رابطہ ہوا یہ پہلے عیسائی تھے پھر شیعہ مسلمان ہوئے پھر سنی مسلمان لیکن ان کے عقائد دیکھ کر احمدیت کی طرف ان کے عقائد دیکھ کر جب سنیوں کے عقائد دیکھ کر ان کی باتیں دیکھ کر پھر یہ احمدیت کی طرف مائل ہو گئے آج اس کے پاس آئے تو کافی نمی تحقیق کے بعد جس میں خاص طور پر وفات مسیح اور خطن عورت پر قرآن کی روح سے دلائل جاننے کے بعد بیعت فارم لے کر گئے لیکن ابھی فارم نہ بھرا چند دن کے بعد اس سال کا نیشنل جلسہ سنانہ تھا کہتے ہیں میں نے ان کو کی شمالیت کی دعوت دی ان کی ٹرانسپورٹ کا انظام کیا چنانچہ جلسے پر گئے اور تمام احمدیوں کا آپس میں پیار و محبت دیکھ کر وہیں بیعت کر لی اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے روشہ واپس آ چکے ہیں اور بقیدہ جماعت میں شامل ہیں چندہ دیتے ہیں ایک نوع مبایہ بیان کرتی ہیں گرگستان سے کہ میرے خوان جب بیعت جب بیعت کی تو میرے گھر والوں کو یعنی والدین اور بہن بھائیوں کی طرف سے کافی مخالفت تسامنا کرنا پڑ رہا لیکن چونکہ میں اپنے خامد میں کوئی برائی نہیں دیکھتی تھی اور انہیں نمازوں میں بقاعدہ پاتی تھی اس لیے میں نے فیصلہ کیا ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی اس لیے میں صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتی رہی کہ اے اللہ جو سیدھا اور سچا راستہ ہے مجھے دکھا اور اگر میرے خامد جس مذہب میں بہن بھائیوں کی مخالفت میں کمی ہوئی دوسرے سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ میرا لکھا ہے خلیفت المذیخ خامس مجھے خواب میں آئے اور مجھے سمجھایا اور سچا ہونے کا ثبوت دیا اس کا میرے دل پر بہت گہرہ اثر ہوا اگلے ہی دن عید الفطر عید الفطر کا دن تھا اور میرے خامد مجھے اور بچوں کو لے کر احمدی فیملیوں کے ساتھ ملوانے اور یہ دکھانے کے لیے گئے کہ احمدی لوگ کس طرح عید کے تہوار مناتے ہیں جب میں بچوں کے ساتھ وہاں پہنچی تو احمدی مرد حضرات اور خواتین لگ لگ جگہوں پر بیٹھے تھے جب کھانے کا وقت آیا تب بھی عورتیں اور مرد لگ لگ اپنے جگہوں پر کھانا کھانے لگے اس سے میرا دل اور بھی امان سے مضبوط ہو گیا کہ یہ کیسی جماعت ہے جو عورتوں کے حقوق اور ان کے پردے کا خیال رکھتی ہے اس سے قبل میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا پھر میں نے مقامی جماعت کے صدر عشیر علی صاحب کی بیگم صاحب سے کچھ سوال کیے انہوں نے مجھے مزید اس بارے میں رہنمائی کی اور پاکستان سے آئی فیملی سے ملوایا کہ ہم یہاں کے رنگ نسل قوم زبان کا فرق ہے لیکن ہمیں صرف ایک بات جوڑے ہوئے ہیں اور صرف اور صرف احمدیت ہے اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلیح و ہدایت کے سمان پیدا کر دی ہیں جس کی مجھے ضرورت تھی مجھے بیعت کر لی مخالف علماء کا بیس و مباسہ اور مخالفانہ پروپیگنڈا کے انتجے میں بیعتیں یہ لمبے واقعات میں تلاش کر رہا تھا کہ چھوٹا واقعہ مل جائے امیر صاحب ذلہ کنور قرالہ کے تحریر کرتے ہیں کہ کنور شہر کے کنوری نام کرنا لاتے ہیں ایک انیس سالہ انڈیا کنوری کرناتا ہے ایک انیس سالہ بچی کسی کے ذریعے جماعتی کتب ملی ہے بچی کئی ماہ تک کتب کا مطالعہ کرتی رہی اور نماز جمعہ میں حاضر ہوتی رہی اس بچی کے والدین اہلِ قرآن فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور والدین نے اس بچی کے رشتہ چند سال قبل ہی کسی اہلِ حدیث لٹکے کے ساتھ کر دیا تھا لیکن اس پر جب جماعت اندر کسی داکت ظاہر ہو گئی تو اس نے دعاوں امور لکھ کر مجھے خط لکھا انہوں نے اس کے جواب مجھے ترسیح محصول ہوا کہ خوب دعا کر کے فیصلہ کرنا جس روز محصول نے یہ خط میرا لیا کہتی ہیں جو دعایہ خط لکھا تھا اسی رات ان کا اپنے خامد کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا جس سے اس بچی کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ رشتہ اس کے لئے بابرکت نہیں ہے گھر والوں نے لڑکی کو بہت سمجھایا ایک اہلِ حدیث مولوی کے پاس بھی لے کر گئے اس مولوی نے بچی کو سمجھایا کہ احمدیوں کی کتب نہ پڑو ان سے کوئی رابطہ نہ رکھو مگر اس سب کا بچی پر کوئی اثر نہیں ہوا بچی نے ان کو یہی جواب دیا کہ یہی تو مرزا صاحب کی سچائی کی دلیل ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کتابیں نہ پڑھی جائیں اگلے دو دن محسوس ہوا نے روزہ رکھ کر خوب دعا کی اور سسل احمدیوں میں شامل ہو گئی بیعت کی خبرچاروں ترک پھیل گئی کئی فرقوں کے علماء آئے اور اس بچی کو سمجھانی کوش کی لیکن اس بچی نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ آپ لوگ قرآن کریم میں سے حضرتیسہ علیہ السلام کو زندہ کر کے دکھا دو تو آپ کی بات مان لوں گی بچی کے ایمان کی مضبوطی دیکھ کر اس کے گھر والے بھی کافی متاثر ہوئے اس بچی کے والد خود اپنی اس بچی کو ہماری مسجد میں روز چھوڑنے کے لیے آتے ہیں نرے تکبیر نرے تکبیر موصل انسانیت موصل انسانیت اسلام احمدیت اسلام احمدیت غلام احمد کی غلام احمد کی حضرت خلیبہ درمزیح القام میں حضرت خلیبہ درمزیح القام میں جماعت احمدی عالمی جماعت احمدی عالمی نرے تکبیر احمدیت قبول کرنے کے بعد نوہ بائین میں غیر مولی تبگیلی مالی سے مولم لکھتے ہیں کہ احمدیت خلیبہ درمزیح القام سے آج وہی تبدیلی لارہی ہے جو آج سے پندرہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی تھی جب جان کے پیاسے ایک دوسرے پر جان نصار کرنے لگے تھے سکاسو اور ریجن کے ایک جماعت قلیلہ کے اندر دو خاندانوں کے احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق ملی جو ایک دوسرے کے لمبے عرصے سے دشمن چلے آ رہے تھے احمدیت کے آنے کے بعد یہ دونوں خاندان بھائی بھائی بن گئے ہیں اب اس جماعت میں خدا دلہ کے فضل سے ایک خاندان کے سربراہ صدر جماعت اور دوسرے خاندان کے نائف صدر ہیں اور بڑے پیار وہ محبت سے اس کام سے انجام دیتے ہیں پھر کونگو کو انشاثہ سے لکھتے ہیں کہ ایک ہٹ درم اور متقبر انسان تھا ایک شخص نہیں لکھا میں ایک ہٹ درم اور متقبر انسان تھا اپنی من مانی مرضی کرتا اور کسی کوئی نہ سنتا تھا وہ مسلمان تھا لیکن قرآنی آقامات کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا اپنے علاقے میں چور اور ڈاکو کے نام سے جانا جاتا ایک ماہ باہر نہ گزرتا کہ میں پھر جیل پہنچ جاتا جب احمدیت کا پیغام ملا تو قبول کرنے کی توفیق ملی احمدی ہو کر قرآن کی تفسیر سمجھائی تمام برے کام چھٹ گئے جن غلط فہمیوں کی وجہ سے قرآنی آقامات کی تحقیر کرتا تھا وہ دور ہوئیں اور الحمدللہ آئی عثمان صاحب کئی گاؤں میں اسلام کو پیغام مجھا رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں اور کافی ایکٹیو دائی ہیں ظلم بھی ہوتے ہیں جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے لوگوں پر ایک واقعہ سنوازیتا ہوں نورویہ کے میر صاحب لکھتے ہیں کہ جلسہ صاحب نورویہ کے موقع پر ایک اردستانی عرب دوست کو بیعت کر کے جماعت میں شاملیہ کی نسازت نصیب ہوئی یہ دوست کرشنستان میں رہتے ہیں ان کی مگ نہیں ہو چکی تھی ان کے احمدیت قبول کرنے کی خبر پر ان کے فسرال نے اور رشتہ ختم کر دیا ان کی مگیتر کے بھائیوں نے ان پر تشدد کیا انہیں زود کوب کیا مجبور کیا کہ وہ احمدیت سے توبہ کر لیں لیکن الحمدللہ وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے احمدیت کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا اور اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیا اس طرح ہم بہت سے اور بھی واقعات ہیں اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں پاکستان میں ہم اکثر سنتے ہی رہتے ہیں سیرہ علیوں کے امیر صاحب لکھتے ہیں کچھ عرصہ کچھ عرصہ سے تبلیغی جماعت کے مولوی حضرات سیرہ علیوں میں آکر تبلیغ کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے جماعت کو مزید ترقی دے رہا ہے کچھ عرصہ قبل انہی میں سے ایک گروہ فری ٹاؤن ہائی وے پر قائم ہونے والی ایک جماعت مساہوں میں گیا اور وہاں پر نوبائین کی جماعت کو دعوت اسلام دینے لگے ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ احمدی ہیں اور جماعت احمدیہ کی مسجد بھی قائم ہے تو یہ لوگ وہاں سے نکل گئے اور اس سے اگلے گاؤں بمبوما چلے گئے یہ گاؤں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی گھرانوں پر مشتمل ہے انہیں جب اس گاؤں تبلیغ شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ بھی احمدی ہیں اور خود اللہ کے فضل سے احمدیہ مسجد کی تعمیر بھی جاری ہے چنانچہ جب یہاں بھی انہیں مایوسی ہوئی تو اس کے قریب ایک اور گاؤں سنبویا کے چیف امام کے پاس گئے ان کو بتانے لگے کہ اس طرح ہم دو جگہوں پر گئے تھے اور وہاں کے لوگ تو احمدی ہیں اس پر امام نے کہا کہ بمبوما کے لوگ تو میرے خاندان کے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ چلیں میں ان کو سمجھاتا ہوں جب یہ مل کر واپس بمبوما پہنچے اور لوگوں کو سمجھایا تو انہوں نے جواب دیا کہ اب تو ہم نے سچ کو پا لیا ہے اور ہمارا جینا مرنا صرف جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے اور خدا تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے جگہ بھی دے دی ہے اب ہم کسی صورت سچ کو نہیں چھوڑیں گے اس گاؤں سے بھی خائب و خاصر ہونے کے بعد یہ لوگ جہاں سے اگلے گاؤں بائمہ سونگا پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ کے حضر سے نہائید مضبوط جماعت قائم ہے جو کہ نوموائین احباب پر مشتمل ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حضر سے احمدیہ مسجد قائم ہے اور یہاں کی جماعت خلوص میں بڑی ہوئی ہے جب مولوی یہاں آئے اور پتا چلا کہ یہ لوگ بھی احمدی ہیں تو سخت غصے میں آگئے اور کہنے لگے کہ ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے ہم باہر نہ نماز ادا کریں گے یہ سن کر چیف امام نے ان کو جواب دیا کہ میں خود بھی احمدی ہوں اور یہ سارا گاؤں بھی احمدی ہے جن کرسیوں پر آپ بیٹھے ہیں وہ بھی احمدیہ جماعت کی ہیں جس زمین پر آپ نماز پڑھنے کا زیادہ رکھتے ہیں وہ بھی احمدیہ جماعت کی ہے یہ بعض سن کر مولوی حضرات بہت شرمندہ ہوئے اس اصناع میں چیف امام کی اہلیہ جو کہ انپڑ ہیں اور نوموبائیہ ہیں انہوں نے مولویوں کو جوال دیا کہ آپ لوگوں کا کام صرف نفرت پھیلانا ہے اور آپ کی اپنی یہ حالت ہے کہ نہ تو آپ کے پاس نماز پڑھنی کی جگہ ہے اور نہ آپ دوستوں کی باز کرنے جاتے ہیں بہرحال یہ جواب سن کر مولوی بے گا چھوڑ کے چلے گئے امان کی مضبوطی رویہ کے ذریعے سے یہ بھی کافی واقعات ہیں پھر دعوت اللہ میں روکنے ڈالنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے یہ بھی واقعات ہیں یہ تو بیان ایک کر دیتا ہوں اسے امیر صاحب مالی تحریر کرتے ہیں کہ جی جنہی کہ ہمارے ایک مولم عبدالقادر کانتے صاحب جب مختلف گاؤں میں تبلیغ کر رہے تھے تو اس دوران وہابیوں کا ایک امام عمر کولی بالی ان کے پیچھے ہر اس گاؤں میں جا کر جماعت خلاف زہر اگلتا جہاں وہ تبلیغ کے لی جاتے تھے ایک گاؤں سے جب مولم صاحب تبلیغ کر کے واپس آئے تو اگلے دن وہ امام اس گاؤں میں گیا اور جماعت خلاف خوب تقریر کی اس نے گلے میں ایک چادر ڈال رکھی تھی واپسی پر چادر مولوی موٹر سائیکل کے پیچھے ٹائر میں پھنس کی جس سے انجھے گر گیا اور بھیوش ہو گیا لوگوں تھے اٹھا کر ہسپتال لائے جہاں وہ دو ماہ تک بھیوش پڑا رہا اب اس کی گردن مڑ نہیں سکتی اس واقعہ کے اس کے دماغ پر بھی اثر ہے اور نیم پاگل سا ہو گیا ہے اس واقعہ کے بعد سے اس نے جماعت کی مخالفت بند کر دی ہے اور اب اللہ قدر سے اس کے اپنے خاندان میں کئی لوگ احمدی ہو چکے ہیں نام سعاد حالات میں حفاظتِ الٰہی بھی کی طرح سے جو حفاظتِ تھی اس کے بھی واقعات ہیں اسی طرح قبولیتِ دعا کے بھی واقعات ہیں ایک غیر احمدی عالم دین اور سعودی رسول تعلیم جفتہ امام کی جماعت کے حق میں گواہی ہمارے مراوی ریجنل نائجر سے لکھتے ہیں بلک کہ ریڈیو پر مجھے لکھ رہے ہیں کہ ان خطبات کا حفاظت بان میں ترجمہ نشر کرتے ہیں میرے خطبات جو ہیں کہ آٹھ اپریل دوہزار چودہ کو رات دس بجے ایک عالم دین نے نیشنل ریڈیو کی مراضی برانچ سے تقریر کرتے ہو جماعت کی تبلیغ کو سب مسلمان علماء دین کے لیے رول موڈل قرار دیا اس نے تقریر کرتے ہو کہا کہ میں اب تک کسی احمدی عالم سے نہیں ملا لیکن میں نے اب تک ان کی جتنی تبلیغ ریڈیو پر سنی ہے میں اپنے پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ خوبصورت انداز میں تبلیغ اسلام میں نے آج تک نہیں سنی اسی عالم دین نے یہ اعلان کیا کہ وہ لوگ جو جماعت احمدیہ کو کافر کہتے ہیں کہنے سے باز نہیں آتے میرا ان کے نام پیغام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر قرآن پر ہاتھ رہ کر قسم کھاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ سچے مسلمانوں کی جماعت ہے مگر وہ لوگ جو ان کو کافر کہنے سے باز نہیں آتے ان میں کسی نیجرت ہے کہ اس ریڈیو پر آ کر اس طرح سے قسم کھا کر اعلان کر سکے کہ احمدیہ مسلمان نہیں کافر ہیں نرات تکبیر نرات تکبیر اسلام احمدیہ اسلام احمدیہ غلام احمد کی غلام احمد کی جماعت احمدیہ عالم کی احمدیہ ریڈیو امٹیہ انٹرنیشنل نرات تکبیر بہرحال مولیوں کے شور بھی ہیں مخالفتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی کام کر رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جماعت میں شامل بھی ہو رہے ہیں خوابوں کے ذریعے سے بھی تبلیغ کے ذریعے سے بھی احمدیوں کا رویہ دیکھ کر سلوک دیکھ کر ان کی حالت دیکھ کر بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی فضل اور احسانات ہیں ان کا ہم کو بھی شکر ادا نہیں کر سکتے بس ہمارا یہ کام ہے کہ دعائیں کرتے رہیں اور جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے احمدیت قبول کرنے کی توفیق اطاف فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو اس حالت میں ڈھالیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن نے کریم کی تعلیم کو جیزے خدم صلی اللہ نے فرمایا اپنے 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 لاغو کریں اور اس پر عمل کرنے کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی یقینا حضرت مصیمہ حضرت علیہ السلام کی جماعت کی حیاءی اللہ تعالیٰ سے بعد آیا اور یہ ہوگی اور کوئی روک مخالف کوئی روک ذکاہ میں کبھی حائل نہیں ہو سکتی ہر سال نہیں بلکہ ہر روز ہم اس کے نظارے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نظارے بڑھاتا چلا جائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق تافرماتا چلا جائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ تکبیر حضرت محمد مصطفی حضرت محمد مصطفی اسلام احمدیت اسلام احمدیت ولا محمد کی حضرت خلیفہ دل مزیح القامل حضرت خلیفہ دل مزیح القامل جماعت احمدی عالمگیر جماعت احمدی عالمگیر نالہِ تکبیر